بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم محمد باد آپ سارے خواتین و حضرات جو اس کورس کے اندر آئے ہیں تو ان کے لیے یہ کورس اس لیے وہ کیا گیا کہ کل سے آپ کو معلوم ہے کہ جسے پاکستان کے اندر سعودی عویرہ کے اندر کل سے انشاءاللہ اعتقاف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو اس سے پہلے جو بہت ضروری مسائل ہوتے ہیں اور عمومی طور پہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے جس کی وجہ سے لوگوں کا سنت اعتقاف ٹوٹ جایا کرتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ ہم بات کریں گے تاکہ آپ لوگ وہ جو بہت عام غلطیاں جو ہوتی ہیں ان سے ہم بچ سکیں سب سے پہلے میں اپنا تعرف کرا دوں میرا نام محمد حسد ہے جا میں شرفیہ کے اندر مفتی آن لائن کے طور پہ کام کرتا ہوں تدریس بھی کرتا ہوں اور بچھلے الحمدللہ کئی سالوں سے جا میں شرفیہ کے اندر تدریس ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کتابیں پڑھانے کے اندر تحفیق دیئے تفیکہ کی بھی جو ہے اور اس کے علاوہ صرف ناہ اور حدیث ویرہ یہ ساری الحمدللہ اللہ تعالی نے کتابیں پڑھانے کی تحفیق دیئے بیسیکلی میں نے انجنئرنگ کی تھی پہلے میکینیکل انجنئرنگ انجنئرنگ کے بعد پھر آٹھ سال کا عالم کا کورس کیا جامعہ شرفیہ سے پھر دو سال کا مفتی کا کورس کیا دونوں میں الحمدللہ ٹاپ کیا تھا پھر ایم بی اے فائننس بھی کیا ایسا آتی اس میں ساسا میں جامعہ میں جاب بھی کرتا تھا اور شام کے بھجو تھا پھر ایم بی اے فائننس کیا وہ بھی الحمدللہ میں نے انیورسٹی ٹاپ کی اور جامعہ کے اندر مختلف مضمون پڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے اور جامعہ کے اندر ہمارا جو آن لائن افتاہ کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کی دیکھنا ہوتا ہے جتنے بھی مسائل ویرہ کے حوالے سے تو وہ میرے ذمہ ہوتی ہیں چیزیں جو ہیں تو آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے اعتقاف کے حوالے سے اور وہ باتیں کی جائیں گی ہری بات ہے جو عام طور پر لوگوں کو غلطیاں پیش آتی ہیں اعتقاف کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اتنا وہ کرنا ہے جس سے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم نے کونسی ایسی غلطیاں ہیں جو عمومی طور پر پائی جاتی ہیں ان سے ہم بچ سکیں تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کا بیان یہ تصیلیں بیچتی زیور سے میں نے اس لئے آپ کو وہ کیا ایک مفتی تقیر عثمانی صاحب دعوت برکات تم کی بھی ایک کتاب ہے میں گروپ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا اعتقاف کے مسائل کے اوپر حضرت نے اعتقاف کے اندر ہی لکھی تھی اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت نے وہ لکھی ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے وہ تقریباً سو صفحے کے قریب اس کے وہ ہیں تو وہ انشاءاللہ میں بھیج دوں گا گروپ کے اندر وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا دیکھیں اس میں سے جو ہے لیکن وہ ساری باتیں تقریباً جتنی ہم باتیں کریں گے وہ اس کے اندر ہی آ جائیں گی اعتقاف کا بیان رمضان شریف کی بیسمی تاریخ کے غروب سے ذرا پہلے سے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ یعنی جس دن عید کا چاند نظر آ جائے اس تاریخ کے غروب تک مرد کے لئے مسجد اور عورت کے لئے اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لئے جگہ مقرر کر رکھی ہے بیٹھنے کو اعتقاف کہتے ہیں گویا اس سے ہمیں ایک چیز جو پتا چل رہی ہے جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ بھائی 20 تاریخ 20 رمضان کے مغرب سے پہلے پہلے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آزان نہیں آزان نہیں سائرن بجنا نہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکزیکٹ ٹائم کیا ہے مغرب کا اس سے پہلے پہلے آپ کی اعتقاف کی نیت ہو جانی چاہیے مرد ہوں گے تو وہ مسجد میں گھس جائیں اعتقاف کی نیت کے ساتھ چاہے اس سورج غروب ہونے سے ایک منٹ پہلے ہی اگر وہ داخل ہو گئے تو اب کیا ہوگا سنت اعتقاف مل سکتا ہے ان کو لیکن اگر سورج غروب ہو گیا آزان نہیں ہوئی اور سورج غروب ہو چکا ہے اب جو بندہ داخل ہوگا تو اب اس کو سنت اعتقاف نہیں ملے گا ایسے ہی خاتون جس نے مسجد گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کر لے جو عام طور پر نماز کے لیے ہوتی ہے تھوڑی سی جگہ جہاں پہ وہ لیڑ سکتی ہے یا اگر چھوٹا کوئی کمرہ ہے تو اس کے اندر کیا کر لے پورے کمرے کو بھی کر لیتی ہے وہ انشاءاللہ خواتین کے اعتقاف کے بارے میں جب بات کریں گے تو اس میں آپ کو بتا دوں گا تو اس سے پہلے پہلے مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس جگہ پہ داخل ہو جانا ہے اور آپ نے سنت اعتقاف کی نیت کر لینی ہے سمجھ گئے ہیں بات کو یہ تو چیز ایک ہوا گئی تھی یہ تو تھا کہ اس کو اعتقاف کہا جاتا ہے اب اعتقاف کی فضیلت کیا ہوتی آخر اس کی اتنی جو زور دیا جاتا ہے حدیث کے اندر کیا وہ آیا ہے حدیث میں جس نے دس دن آخری عشر رمضان میں اعتقاف کیا تو اس کو وہ دو حج اور دو عمروں کے برابر ہوگا اعتقاف جو ہے یعنی اس کو دو حج اور دو عمروں کا ثواب ملے گا دیلمی کی روایت ہے یہ اس میں سے دو حج اور دو عمروں کا ثواب ملے گا اس کے اندر سے تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اگرچہ اس حدیث کے اوپر ایک راوی کے اوپر کلام کیا گیا ہے لیکن فضائل کے اندر اگر روایت تھوڑی سی کمزور بھی ہو تو وہ چل جاتی ہے تو اس روایت کے اوپر کلام کیا گیا ہے لیکن فضائل کے اندر یہ روایت چل سکتی ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ دو حج اور دو عمروں کے برابر سواب انسان کو مل جائے ایک اعتقاف ناؤں یا دس دن بیٹھنے کے ساتھ تو بہت اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک انام ہے حدیث میں جس نے عبادت سمجھ کر اور سواب حاصل کرنے کے لئے اعتقاف کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے یعنی صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ماف ہو جاتے ہیں اور اعتقاف کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے تو قبیرہ گناہ بھی ماف ہو جاتے ہیں کیونکہ توبہ سے صغیر اور قبائر سارے ماف ہو جاتے ہیں تو اعتقاف میں جو بندہ بیٹھتا ہے اس کو صغیرہ بھی گناہ ماف اور انشاءاللہ اس کے قبیرہ گناہ بھی ماف ہو جائیں گے کیونکہ اس کے لئے کیا حاصل ہو جاتی ہے اس کے لئے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا مسئلہ نمبر ایک ان کو بتا دیں کہ وائس کیسے آئے گی ان کو بتا دیں جن کو آواز نہیں آ رہی ان کو لکھ کے بتا دیں کہ جی سیلولر ڈیٹا کے اوپر یا وائی فائی پہ کلک کریں تو پھر اس سے وہ آ جائے گی مسئلہ نمبر ایک اعتقاف کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں جس مسجد میں آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پہ یا کسی اس میں سے مردوں کے لئے جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اس میں ٹھہرنا مسجد میں جماعت ہوتی ہو ایک جگہ ہے جہاں جماعت ہی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ اعتقاف آپ نہیں بیٹھیں گے اصل تو یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ہوتی ہوں پانچوں نمازیں ہوتی ہوں اگر پانچوں نمازیں نہ بھی ہوتی ہوں تو تب بھی بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر بھی اعتقاف بیٹھا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ جہاں پہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں وہاں پہ اعتقاف کیا جائے یہ مردوں کے لئے ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ نمبر دو اعتقاف کی نیت سے ٹھہرنا بغیر قصد اور اعتقاف نہیں کہتے چونکہ نیت کے صحیح ہونے کے لئے نیت کرنے والے کا مسلمان اور آقل ہونا شرط ہے لہٰذا عقل اور اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے زمن میں آ گیا اعتقاف کی نیت کرنی پڑے گی اور نیت کے لئے آقل اور کیا ہونا اس میں سے یعنی مسلمان ہونا شرط ہوتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے آقل کہا ہے اور مسلمان کہا ہے بچہ اگر اعتقاف بیٹھے گا تو اس کا بھی اعتقاف ہو جائے گا لیکن اس کا نفل اعتقاف ہوگا بچہ اگر اعتقاف بیٹھے گا جو کہ کیا ہے آقل ہو بہت چھوٹا بچہ نہیں دو تین سال چار سال کا پانچ سال کا بچہ جس کو کوئی عقل اس طرح نہیں ہوتی وہ نہیں ایک بچہ ہے بالغ نہیں ہے آٹھ ناؤ سال کا ہے لیکن اب کچھ تھوڑا بہت سمجھدار ہو چکا ہے تو وہ بھی اعتقاف بیٹھے گا تو اس کا بھی اعتقاف ہو جائے گا تو مسلمان ہونا اور ساتھی اس کے لئے آقل ہونا نمبر تین حیض اور نفاث اور جنابت سے پاک ہونا کہ حیض اور نفاث سے خاتون پاک ہو تب سنت اعتقاف اس کو مل سکتا ہے اور جنابت سے پاک ہونا اگر ایک آدمی جنبی ہے تو وہ بھی اگر اعتقاف میں بیٹھ جائے گا ظاہریت ہے مسجد کے اندر تو اس کو اس چیز کا گناہ ہوگا کہ مسجد کی اندر وہ جنبی ہونے کی حالت میں بیٹھا ہے تو فوراں کیا کر لے غسل کر لے لیکن اس کا کیا ہو جائے گا اعتقاف ہو جائے گا اس کا بھی اعتقاف ہو جائے گا کہ اگر وہ پہلے سے جنبی تھا اعتقاف کا بھی بلکل وقت شروع ہونے لگا وہ جا کے مسجد کے اندر بیٹھ گیا تو اس کا اعتقاف ہو جائے گا لیکن اس کو غسل کر کے وہ کرنا پڑے گا لیکن اس کو گناہ ہوگا کہ اتنی دیر وہ مسجد کے اندر کیوں ٹھہرا جنبی ہونے کی حالت میں مسجد میں داخل کیوں ہوا تھا افضل ترین اعتقاف سب سے زیادہ افضل جو اعتقاف ہوتا ہے وہ مسجد حرام ہے پھر اس کے بعد مسجد نوی ہے اس کے بعد مسجد بیت المقدس ٹھیک ہے نا جو فلسطین کے اندر جو ہے بیت المقدس کا اس کے بعد اس جامعہ مسجد کا جس میں جماعت کا انتظام ہو جامعہ مسجد ہو جہاں پہ جمعہ ہوتا ہو اور اس میں سے جو ہے نا اگر جامعہ مسجد میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو محلے کی مسجد اس کے بعد وہ مسجد میں زیادہ جماعت ہوتی ہو تو محلے کی مسجد ہو جائے جماعت کی اس میں سے اب اس میں سے آگے جو ہمارے پاس آتا ہے کہ اعتقاف کی ہمارے پاس قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں اعتقاف کی ہمارے پاس دین قسمیں ہوتی ہیں واجب ہوتا ہے سنت موقعہ ہوتا ہے اور مستحب اعتقاف ہوتا ہے ہمارا جو واسطہ زیادہ جس سے ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہمارے سنت موقعہ اعتقاف کے ساتھ ہے واجب اعتقاف نظر کا اعتقاف جو ہوتا ہے یا ایک آدمی نے کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میرا اگر فلان کام ہو جائے گا تو میں اعتقاف بیٹھوں گا تو یہ کیا ہو جاتا ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے یا اگر وہ یہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا کام ہو جاتا تو وہ کہتا ہے میں بس اللہ کے لیے میں نے کیا کریا اپنے اوپر اعتقاف کو واجب کر لیا ہے اعتقاف کی نظر مان لیا ہے تو اب اس پر واجب ہو جائے گا تو نظر چاہے غیر مولک ہو جیسے بغیر کسی شرط کے اعتقاف کی نظر کرے یا مولک ہو جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتقاف کروں گا سنت موقع رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی کے ساتھ اعتقاف کرنا آدیث صحیحہ میں منقول ہے مگر یہ سنت موقع باس کے کر لینے سے سب کے ذمہ سے اتر جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال چھوڑ کے ایک سال چھوڑ کے پھر اگلے سال بیس ہو کیا تھا ہر سال اعتقاف بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال نہیں کیا تھا جب فتح مکہ ہوا تھا فتح مکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ جو تھا آٹھ ہجری کے اندر رمضان کے اندر فتح ہوا تھا تو اس سال اعتقاف نہیں کر سکے تھے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتقاف بیٹھا کرتے تھے لیکن یہ اعتقاف ایسا ہے کہ اگر چند لوگ بھی شہر کے اندر یا محلے کی مسجد کے اندر چند لوگ بھی کر لیتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ اعتقاف جو ہے نا وہ سب کے سنت موکدہ علل کفایہ اس کو کہتے ہیں ویسے تو یہ تھا کہ شہر کا تھا لیکن پہلے زمانے میں شہر چھوٹے سے ہوا کرتے تھے اب ہمارے محلے ہی جو ہیں وہ بہت بڑے مسجدوں کے پورے پورے شہروں کے برابر آ گئے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ محلے کی مسجد میں ایک آدمی بھی بیٹھ جائے گا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا سارا محلہ گنے گار نہیں ہوگا یہ مردوں کے لیے اگر عورت کسی عورت اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہے اور مسجد میں کوئی بندہ اعتقاف نہیں بیٹھتا تو پورا محلہ گنے گار ہوگا پھر اس صورت کے اندر کہ جی مسجد کے اندر کوئی بندہ اعتقاف نہیں بیٹھا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ تو ایک ہوا گئی مصطحب کیا رمضان کے آخری عشرے کے سوا اور کسی زمانے میں چاہے رمضان کا پہلا دوسرا عشرہ ہو یا کوئی مہینہ ہو اعتقاف کرنا مصطحب ہے کوئی بھی آج آپ بیٹھتے ہیں جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک بندہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آخری تین دن بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر تو وہ مصطحب اعتقاف کلاتا ہے اس میں سے کیونکہ یہ دس دن کا نہیں ہوگا مسائل اعتقاف اب کیا آگیا واجب اعتقاف کے لئے روزہ شرط ہے اعتقاف شرط ہے روزہ شرط ہے جب کوئی شخص اعتقاف کرے تو اس پر روزہ رکھنا بھی لازم ہوگا روزہ لکھنا لازم ہے چاہے واجب اعتقاف ہو چاہے سنت اعتقاف ہو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اگر آپ کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا اور میں سنت اعتقاف بیٹھنا چاہتا ہوں یا واجب اعتقاف بیٹھنا چاہتا ہوں تو آپ کا اعتقاف نہیں ہوگا وہ نفلی اعتقاف تو بن جائے گا مصطحب لیکن جو واجب یا سنت مواقعہ والا جو اعتقاف ہے اسی لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے اس کو نیت روزہ بھی رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے اس میں سے یہ آپ کے لئے ایک ضروری ہوتا ہے کہ اعتقاف کے اس میں سے ٹھیک ہے نا تو اعتقاف مسنون میں تو روزہ ہوتا ہی ہے آپ کے اس میں سے تو اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں بیانے مصطحب اعتقاف میں بھی احتیاط یہی ہے کہ جی آپ روزہ رکھ لیں لیکن عام مسجد میں داخل بھی ہوتے ہیں تو آپ نیت کر لیا کریں کہ ابھی جب تک میں مسجد میں موجود ہوں میرا کیا ہے اعتقاف کی نیت کرتا ہوں تو آپ کو اعتقاف کا ثواب نفل ملتا رہتا ہے اس میں سے تو مصطحب کے اندر کیا ہے لازم نہیں ہے روزہ مصطحب اعتقاف کے اندر روزہ رکھنا لازم نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا پھر اگلے جو انہوں نے ایک بات بتائی کہ جو واجب اعتقاف ہوگا وہ کم از کم ایک دن ہو سکتا ہے اسے زیادہ جتنے لوگیں چاہے مسنون اعتقاف آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورا آخری اشرے کا جو اعتقاف ہوتا ہے وہ مسنون اعتقاف جو ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس میں سے ہو جائے گا اچھا اب جو بات آ رہی ہے کہ آپ کے لئے کیونکہ میں نے واجب اعتقاف کو نہیں اچھڑا صرف وصرف میں مسنون اعتقاف کی بات کروں گا تاکہ آپ لوگ کل کے لئے اپنے آپ کو اکتیار کر لیں کہ جناب ہمارے پاس ہم نے کیا کیا چیزیں وہ کرنی ہیں اعتقاف میں دو قسم کے کام حرام ہیں حالت اعتقاف میں دو قسم کے کام حرام ہیں یعنی ان کے اعتقاف سے اگر واجب یا مسنون اعتقاف ہے تو فاسد ہو جائے گا اس کی قضاء کرنی پڑے گی اور اگر مصطحب اعتقاف ہے تو ختم ہو جائے گا کیونکہ مصطحب اعتقاف کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں اس کے لئے قضاء بھی نہیں ہوتی مصطحب کی کوئی قضاء نہیں ہوتی ہے واجب کی یا سنت موکدہ کی جو ہوتی ہے اس کی قضاء ہوتی ہے پہلی قسم کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اس چیز کو اپنے پلے بان لیں کہ اعتقاف کی جگہ سے بلا ضرورت باہر نکلنا ایک آدمی بغیر ضرورت کے اگر مسجد سے باہر نکلے گا پوری مسجد جو ہے اس کی وہ ہوگی یا عورت جو اس نے اپنی جگہ مقرر کر لی ہے اعتقاف کی وہاں سے بلا ضرورت باہر نکلے گی ٹھیک ہے تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ضرورت عام ہے چاہے تب ہی ہو یہ آپ کہتے ہیں ضرورت کیا ہو سکتی ہے دیکھیں اب تب ہی ضرورت ہو سکتی اگر آپ کسی کا بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی تب ہی ضرورت ہو سکتی یہ کیا جیسے قضاء حاجت باثروم جانا ہے باثروم تو کیا نہیں ہوتا مسجد کا حصہ نہیں ہوتا باثروم اس اعتقاف کی جگہ کا حصہ نہیں ہوتا اب ایک انسان ہے انسان کو ضرورت ہے پشاب پہ خانہ کرنے کے لئے اس کو باثروم جانا ہی جانا ہے تو یہ کیا ہے یہ طبی حاجت ہے ٹھیک ہے نا یا غسل جنابت ہے مرد کو اعتلام ہو گیا تو اب اس کو کیا ہے اس کو غسل کرنے کے لئے جانا ضروری ہے تو یہ کیا ہے یہ طبی حاجت ہے اس میں سے کھانا کھانا بھی ضرورت طبی میں داخل ہے کھانے کے لئے کوئی لانے والا نہیں ہے کھانا آپ کے پاس اور آپ کو مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے کہ بھئی میں کھانا لے کر آؤں ٹھیک ہے اگر تو کھانا مسجد میں مل رہا ہے پھر آپ کھانا لانے کے لیے باہر نہیں جائیں گے اگر کوئی لانے والا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا کھانا بھی آپ لا سکتے ہیں باہر سے ٹھیک ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ بشتر کوئی شخص کھانا لانا ہے شریف ضرورت جیسے جمعہ کی اگر آپ ایسی مسجد میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا نکل سکتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے کسی قریب والی جو جامعہ مسجد ہے وہاں پہ جا کے آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں یہ شہر والے لوگوں کے لیے گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا اگر کسی گاؤں کے اندر جی جمعہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور وہاں پہ شرائط نہیں پائی جاتی ہے تو آپ اپنی مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے گاؤں کے اندر جو ہوتا ہے مسئلہ نمبر ناؤ جس ضرورت کے لیے اپنے اعتقاف کے مسجد سے باہر جائے اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں نہ ٹھہرے اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ اپنی ضروریات پوری کرے جو اس مسجد سے زیادہ قریب ہو مثلا قضاء حاجت کے لیے جانا چاہے مگر اس کا گھر دور ہو اور اس کے کسی دوست ویرہ کا گھر قریب ہو تو وہیں چلا جائے مثال کے طور پر اگر مسجد کے ساتھ باتھروم نہیں بنے ہوئے تو اس کا گھر جو ہے نا وہ گھر جا کے قضاء حاجت کر سکتا ہے لیکن اگر اس سے قریب کسی دوست کا گھر ہے جہاں پہ کیا تھا باتھروم ویرہ قریب ہے تو وہ وہاں پہ جا کے مسجد سے قریب ترین جگہ کے اوپر جائے البتہ اس کی طبیعت اپنے گھر سے معنوس ہو اور دوسری کا جانے سے زورت پوری نہ ہو پورا کر تب بھی جائز ہے مگر ایسا کرنا مکروح ہے اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں گیا تھا جہاں پہ جمعہ ہوتا تھا اور وہاں پہ پھر اس نے بیٹھ گیا اس نے کہا چلو جی یہاں پہ میں باقی اعتقاف پورا کر لیتا ہوں ایسا کرنا بھی جائز ہوگا لیکن یہ مکروح ہوتا ہے کہ اپنی جگہ کیوں چھوڑی ہے اپنے اس جگہ سے جو ہے دیکھیں نا تو یہ جو ہے نا اچھا جی تو اب یہ اس میں سے آ گیا ایک تو یہ بات آگئے مثلا نمی ہے بھولے سے بھی اپنی اعتقاف کی مسجد سے باہر نکلا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا بھولے سے بھی آپ نکلے غلطی سے نکل گئے مسجد سے باہر نکلے آپ کو یاد آ گیا اوہو میں تو اعتقاف میں تھا میں ویسی باہر آ گیا اعتقاف ٹوٹ گیا آپ کا آپ کی کوئی چیز باہر رہ گی میں سمپل آپ کو بتاتا ہوں آج سے کوئی ناؤ دس سال پہلے کی بات اس سے بھی پہلے کی بات ہوگی چودہ پندرہ سال پہلے کی بات ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے جامعہ کے اندری میں مسجد کے اندری تھا تو ایک صاحب جو تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے میں جو تھا وضو کرنے کے لیے گیا وضو خانے کی طرف گیا اور میں اپنی گھڑی وہاں پہ چھوڑ کے آ گیا جیسے لوگوں تھے گھڑی اتار کے سامنے رکھ دیتے ہیں گھڑی اتار کے سامنے رکھا رکھی اور وہ بندہ اس نے وضو کیا اور وہ مسجد میں داخل ہو گیا جو ہی واپس اس کو یاد آیا کہ وہ ہو میری گھڑی تو وضو خانے میں رہ گئی ہے واپس وہ چلا گیا گھڑی اٹھانے کے لیے تو وہ پوچھنے کے لیے آیا کہ جی میرا اتقاف باقی ہے یا اتقاف ٹوٹ چکا ہے تو اتقاف ٹوٹ جاتا ہے یہ بات یاد رکھو ٹھیک ہے اتقاف سنت اتقاف کے مسائل بہت خطرناک ہیں بہت مشکل مسائل ہوتے ہیں تو بلا ضرورت آپ نکلے ہو بھولے سے بھی نکلے ہو کسی چیز کو اٹھانے کے لیے بھی نکلے ہو جا کے جی کہ چلو جی میں یہاں سے اٹھا کے باہر سے لے کر آ جاتا ہوں گھڑی تھی اینک تھی آپ نے وہاں پہ رکھی اور جو ہے وضو خانے کے اندر اور جو ہے آپ مسجد میں داخل ہو گئے مسجد میں داخل ہو گئے وہ واپس آپ جا کے جی دوبارہ کے لیے گئے یا مسجد میں داخل نہیں بھی اور آپ آ رہے ہو نمبر گیارہ جو اُزر قصص سے پیش نہیں آتے ان کی وجہ سے اعتقاف کی جگہ چھوڑ دینے سے بھی اعتقاف ختم ہو جائے گا مثلا کسی مریض کی عیادت کے لیے آپ عیادت کے لیے چلے گئے ایک بندہ بیمار ہے کہتا ہے چلو میں مسجد سے باہر جا کے اس کی عیادت کر لیتا ہوں یا کسی ڈوبتے کو بچانے کے لیے یا آگ بجانے کے لیے یا مسجد کے گرنے کے در سے مسجد سے نکلنا مسجد گری نہیں ہے در تھا کہ مسجد گری جائے گی خدا نہ خاصتا کوئی زلطلہ آ گیا کچھ ہو گیا باہر بھاگ گئے مسجد سے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا اعتقاف ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا اگرچہ ان صورتوں میں اعتقاف کی جگہ سے نکل جانا گناہ نہیں ہے بلکہ جان بچانے کے غرض سے ضروری ہے مگر اعتقاف باقی نہ رہے گا اگر کسی شرع یا تب ہی ضرورت کے لیے نکلے اور راستے میں ضرورت پوری ہونے سے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عاد کرے یا نماز جنظر میں شریک ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ راستے میں جا رہے تھے جا رہے ہیں باتھروم کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ آپ کے ساتھ ایک بیمار آدمی جو تھا جو اسپتال میں رہا یا ویسے کوئی تھا اس نے آپ نے حال چال چلتے چلتے پوچھ لیا ہاں جی آپ کی طبیعت کیسی ہے تو ٹھیک ہے رکنا نہیں ہے آپ نے راستہ تبدیل نہیں کرنا راستے کے اندر ہی چلتے چلتے کسی کا حال چال آپ نے پوچھ لیا تو کیا ہے یہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری کے ساری ہے آپ کا اعتقاف ٹوٹ گیا میں نے بتایا نا کوئی چیز بھی آپ نے اگر اچھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے نا تو امرجنسی کی حالت میں بھی ہوگا سنت اعتقاف ٹوٹ جائے گا اگرچہ گناہ نہیں ہوگا سنت اعتقاف ٹوٹ جائے گا سنت اعتقاف کے مسائل یہ بڑے وہ ہیں اور آپ کہیں گے یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں حدیث موجود ہے حضرت عزیت علیہ آنہ کی حضرت عزیت علیہ آنہ فرماتی ہے کہ دیکھو راستہ تبدیل نہ کرے اور راستے کے اندر ہی کسی سے وہ کر لے تو راستہ تبدیل نہیں ہو رہا چلتے چلتے وہ کر لے تو پھر اس میں سے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے وہ کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے دیکھو گیا اس میں سے اس میں اعتیاد کرنی ہے جمعہ کی نماز کے لیے ایسے وقت میں جائے کہ تحییت المسجد اور سنت جمعہ وہاں پڑھ سکے اور نماز کے بعد بھی سنت پڑھنے کے لیے ٹھہرنا جائز ہے دیکھو گیا تو وقت کی اس مقدار کا اندازہ اعتقاف کرنے والے کی رائے پر چھوڑ دیا گیا اگر اندازہ غلط ہو جائے یعنی کچھ پہلے پہنچا تو کوئی حرج نہیں اگر وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا تو آپ اس میں نکھلو لیکن یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا جمعہ کا کیونکہ اب ہر جگہ کی اوپر عمومی طور پر جمعہ ہوئی رہا ہوتا ہے مسئلہ نمبر تیرہ اگر کوئی شخص زبردستی اعتقاف کی جگہ سے باہر نکال دیا جائے تب بھی اس کا اعتقاف نہ رہے گا مثلا کسی جرم میں حاکمہ وقت کے عرصے وارنٹ جاری ہو اس کو سپائی گرفتار کر کے لے جائیں یا کوئی کرس خواہ اس کو باہر نکال لے کوئی پولیس پکڑنے کے لیے آگئی یا مسجد میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا خدا نہ خواستہ پولیس آگئی اس کا وارنٹ لے کر آگئی اس کو باہر نکال دیا تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اب اس بیچارے کا قصور تو کوئی نہیں ہے لیکن کیا ہے سنت اعتقاف کیا ہے دیکھیں نا تو یہ جو ہے نا سنت اعتقاف کے بہت زیادہ میں نے کہا ہے کہ اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے سنت اعتقاف میں دیکھیں نا اب سارے مسئلہ آ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتایا جتنے آپ لوگ ابھی سوال کر رہے ہیں نا مجھ سے یہ آپ کو اسی میں کیا ملیں گے ابھی جواب ملیں گے اس لئے میں آپ کو ایک کتاب سے جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وردہ میں آپ کو زبانی وہ کروں تو اس میں سے جو ہے نا اسی میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب ابھی آ رہے ہیں اور میں اس کو بتاؤں گا کہ جو آپ لوگوں کے عام طور پر کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم سے لوگوں کے سوالات کیا ہوتے ہیں لوگ ہم سے کیا کیا سوالات کرتے ہیں اعتقاف کے اندر میں کیونکہ جامعہ کے اندر جو ہوتا ہے اعتقاف کے اندر جو ہمارے کیونکہ یہاں کافی بڑی تعداد کے اندر جو چیزیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں آپ کے جوابات انشاءاللہ ابھی میں آپ کو خود بخود بتا دوں گا کہ آپ کے ذہنوں میں کیا کیا سوالات اٹھ رہے ہیں وہ آپ کو میں انشاءاللہ بتا دوں گا اچھا یہ مسئلہ نمبر چودہ اس طرح اگر کسی شریع یا تب ہی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی کرس خواہ روک لے یا بیمار ہو جائے اور پھر اعتقاف کی جگہ تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے تب بھی اعتقاف قائم نہ رہے گا آپ باہر نکلیں باتھروم گئے تھے ایک آدمی نے پکڑ لیا آپ کو ہاں جی کیا حال ہے آپ کھڑے ہوگے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے پھر آپ کو یاد ہے اوہو میں تو اعتقاف میں تھا یا آپ رکھئے یا آپ آگے جا رہے تھے کس نے پیچھے سے آواز دی پیچھے سے آپ کو آواز دی آپ کھڑے ہوگے اس نے کہا السلام علیکم آپ کھڑے ہوگے اس کے لئے کہ چلو میں اس کا سلام کا کیا کرتا ہوں جو آپ دیتا ہوں تو آپ کھڑے ہوگے اگر باتھروم جا رہے تھے اب کیا ہوگے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا آپ نے رکنا نہیں ہے چاہید آہستہ آہستہ چلتے رہے ہیں آہستہ آہستہ چلتے رہے ہیں کہ وہ بندہ آکے آپ کو پیچھے سے پہنچ جائے آپ کے پاس باتھروم جاتے ہوئے آپ نے رکنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ایک لمحے کے لئے بھی بلا ضرورت رکے تو آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو پہلا کام تو یہ کہ مسجد سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا اب اسی کے اندر میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں جو عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ کیا ہیں اب آپ سنتے جائیے گا یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو عام طور پر جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور وہ غلطیاں کرتے ہیں کاف توڑ دیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں جی دیکھو ہاتھ دھونا کیا ہے سنت ہے کلی کرنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد ٹھیک ہے باوضو ہوتے ہیں وضو ان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ جاتے ہیں جنابی علی جا کے وضو خانے میں چلے جاتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں وضو خانہ مسجد سے باہر ہوتا ہے مسجد کا حصہ نہیں ہوتا ہے جو بندہ ہاتھ دھونے کے لیے جائے گا ہاتھ دھونے کے لیے جائے گا صرف یا کلی کرنے کے لیے جائے گا مسجد سے باہر نکل کے اعتقاف ٹوٹ گیا ایک بات صبح سہری کرتے ہیں سہری کرنے کے بعد عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سہری کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے سائرن بینے سے پہلے پہلے دانت ساف کرتے ہیں کہ جی برش کرتے ہیں کہ جی بو نہ آئے پورا دن جو ہے نا تو اس کے بعد سہری کے بعد آپ کا وضو تھا آپ نے وضو پہلے سے کیا ہوا تھا وضو آپ کا قائم تھا آپ نے وضو بھی نہیں کرنا آپ نے کہا کیا آپ نے کہا چلو جی میں جا کے کیا کر رہا تھا جا کے میں ٹوٹ پیسٹ لے کر ٹوٹ برش کے ورحے لے کر چلے گئے اور آپ نے کہا چلو میں دانت برش کر کے آ جاتا ہوں وضو تو میرا ہے میں دانت برش کر کے آ جاتا ہوں آپ دانت برش کرنے کے لیے یہ آپ کا اعتقاف ٹوٹ گیا ٹھیک ہے نا آپ کا اعتقاف ٹوٹ کیا تو اب آپ کیا کریں ہاتھ کیسے دھویں مسجد کی اندر ہی کسی برطن کی اندر ہی تھوڑا سا کیا کر لیں پانی کر کے اس میں آپ ہاتھ دھولیں اور کسی ساتھی کو کہہ دیں کہ وہ مسجد سے باہر وہ پانی پھینک دے ٹھیک ہے نا کس کی برطن کی اندر ہی اسی لئے ہم جو ہے نا مسجد اعتقاف والے جتنے بھی حضرات ہوتے ہیں ان قومیس جی سمجھاتے ہیں مسجد کے اندر بھی مسجد کے اندر کوئی برطن کا ایسا انتظام کرو کوئی بڑا سا دیکچہ پتیلہ بھی رکھ لو کہ لوگ جس میں کیا کر لیں اپنے ہاتھ بھی رہا دھولی کریں مسجد کے اندر ہی ہو لیکن وہ پانی کیا ہو مسجد میں گرے نہیں وہ پتیلے کے اندر جمع ہوتا رہے اس پتیلے کو اٹھا کے باہر کیا کر دیں مسجد سے باہر لے کر جا کر وہ پھینک دیں پانی کو تو اس سے کیا ہو جائے گا لوگوں کا اعتقاف بھی بچ جائے گا اور لوگوں کے لئے آسانی بھی ہو جائے گی کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے پڑتے ہیں انسان کو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہوگی بات اچھا برش کا کیا کریں برش کا طریقہ کار کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت آپ وضو کرنے جاتے ہیں تو اسی وقت ہی آپ کیا کر لیں پھر برش بھی کر لیں جب آپ کا وضو نہیں تھا اور آپ وضو کرنے جا رہے ہیں اور ابھی کیا ہے ابھی سہری کا وقت ختم نہیں ہوا یعنی اس میں سے صبح صادق نہیں ہوئی ہے تو آپ برش کرنے ساتھی تو اب آپ کا کیا ہوگا تو وضو کے ساتھی جب آپ نے برش کر لیا تو آپ کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ سابون سے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں سابون آپ لے کے چلے گے تو آپ اسی وقت جس وقت آپ وضو کر رہے ہیں اس وقت آپ سابون سے ہاتھ دھو لیں گے تو تب بھی آپ کے وہ بھی ہو جائیں گے آپ کہتے ہیں میں مو دھونا چاہتا ہوں سابون سے تو آپ جس وقت وضو کر رہے ہیں اسی وقت ہی آپ مو دھو لیتے ہیں تو آپ کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ بغیر کسی اس کے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں یار ہاتھ کھانا کھایا ہے ہاتھوں پہ چکناہٹ ہے یہ تو میں سابون سے باہر جا کے میں ہاتھ دھو کے آؤں گا اعتقاف گیا آپ کا اعتقاف چلا جائے گا اب وہ لوگ کہتے ہیں اتنی سختی ہے ہاں اتنی سختی ہے سنت اعتقاف جو ہے نا وہ پوری احتیاط کے ساتھ ہے ایک لمحہ بھی آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اعتقاف کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہوتے ہیں بسیکلی آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں مسجد کے اندر آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں آپ ساری دنیا سے کٹ کے اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ آپ تب ہی ضرورت کے لیے بھی باہر نہ نکلیں پشاب اور پخانے کے لیے بھی نہ نکلتے مسجد سے لیکن کیونکہ مسجد اور مسجد کے اندر یہ کام نہیں کیا جا سکتا مسجد کا گندہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے وہ صرف و صرف ضرورتاً آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے ٹھیک ہوگی بات یہ تو تھا کہ پہلا کام تاکہ مسجد سے آپ نے بلا ضرورت اور خواتین نے جو جگہ مقرر کی ہوگی انہوں نے بلا ضرورت وہاں سے باہر نہیں نکلنا آپ کا وضو قائم ہے اور آپ کہتے ہیں چلے جی میں تازہ وضو کر لیتا ہوں آپ نہیں جا سکتے ہیں وضو اگر آپ کا نہیں ٹوٹا اور آپ کہتے ہیں میں تازہ وضو کر کے آ جاتا ہوں تو آپ نے مسجد سے تازہ وضو کرنے کے لیے بھی نہیں جانا آپ نے ہاں آپ کو پشاب آیا ہوا ہے پشاب آیا ہوا ہے یا ضرورت ہو رہی ہے پہ خانے کی تو پھر آپ باتھروم جاتے ہیں کہ چلو جی اس میں سے تو وہ ایک اور مسئلہ ہے کیونکہ آپ تب ہی ضرورت پوری کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے ہیں اور آپ صرف خالی استنجا کرنے کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے ایک آدمی پشاب کی قطروں کا مسئلہ ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ پہلے پشاب ویرہ کر کے آ گیا تھا مسئلہ میں پہنچایا تھا تو اس کو خطرہ تھا کہ بھئی کوئی قطرہ ویرہ نہ وہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے اسنجا کرنے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے اسنجا کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے اس لئے تبرید کی بات بتاؤں گا وہ بتاؤں گا ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے جمعہ کا غسل کیا ہے وہ بات بتائیں گے جمعہ کے غسل کے لیے دوسری قسم کیا ہے کہ اتقاف میں کوئی بندہ جمعہ ویرہ کرنا چاہے جان کر کیا جائے یا بھولے سے ہر آل میں اتقاف باطل ہو جائے گا بھول کے جمعہ کر لی یا کسی آدمی نے تو اتقاف باطل ہو جائے گا جو افعال جمعہ کے تابع ہیں جیسے بوسہ لینا یا معانکہ کرنا وہ بھی حالتیں اتقاف میں ناجائز ہیں مگر ان سے اتقاف باطل نہیں ہوتا بشرتہ کہ منی خارج نہ ہو اگر ان افعال سے منی کا خروج ہو جائے کام تھا کہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے اس سے بھی اتقاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس حالت کے اندر سے حالت اتقاف میں بلا ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مقروع تحریمی ہے ٹھیک ہے نا نہیں وہ کمرے کا کمرے کا جو ٹائلٹ جو ہوتا ہے نا وہ خواتین کے لیے وہ کیا ہوتا ہے ٹائلٹ بھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب مسجد البیت ٹھیک ہے نا گھر کی مسجد مسجد البیت سے وہ باہر ہوتا ہے مسجد البیت ٹھیک ہے نا گھر کمرہ بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک کمرہ جو ہے جس میں رہنے ایک رات گزاری جاتی ہے تو مسجد البیت جو آپ کی جگہ نماز کے لیے مقرر ہے جو باتھروم ہوتا ہے وہ اس سے باہر کی جگہ ہے خاتون کے لیے وہ حصہ اس میں داخل نہیں ہوگا اتقاف کی جگہ میں نہیں ہوتا اتقاف سے باہر ہوتا ہے اتقاف کی جگہ سے اٹیچ بھی کیوں نہ ہو چاہے اٹیچ ہی کیوں نہیں یا بالکل کوئی وہ نہیں ہے اگر آپ نے ایک کمرے کے اندر اپنے پردہ لگا لی ہے اور آپ نے کمرے کو چھوٹے سے ایک کونے کو مقرر کر لی ہے تو اس کونے سے بھی آپ باہر نہیں نکل سکتے اس کونے سے بھی آپ باہر خاتون جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی اس پورے کمرے کے اندر بھی انہیں ہی باہر نکل سکتی حالت اتقاف میں بلا ضرورت آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چلو جی میں کرپٹو کرنسی کے کاروبار بیٹھ کے موبائل پہ تو میں نے کرنا ہے کرپٹو کرنسی ٹھیک ہے نا وہ آج کل بس لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ایون میں نے ترابیوں کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے وکساتھی مطلب ہر دو رکت کے بعد میں اس کے ساتھ دو تین دفعہ میرے اس کے ساتھ وہ ہی پیچھے ساتھ کھڑا ہونا ہوا ہر دو رکت کے بعد وہ اپنا موبائل نکالتا تھا اور وہ کرپٹو کے ریٹس چیک کر رہا ہوتا ہے کہ جناب علی تو مجھے تو پتا تھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے کہ کرپٹو کے اندر سے جو ہے وہ ہر ہر دو ترابی کے بعد وہ کرپٹو کے ریٹ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ جناب فلان ابھی یہ ریٹ ہے ابھی یہ چل رہا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا اس میں سے تو ایسا بلا ضرورت اس طرح کی کام کرنا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح خریدتیات جاہت کوئی کام کرنا البتہ جو کام نہایت ضروری ہے مثلا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور کوئی قابل اعتماد شخص خریدنے والا نہ ہو تو ایسی آج میں خرید و فروخت جائز ہے مثال کے طور پر آج کل اس کی آسان صورت یہ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر کوئی سی چیز کی ضرورت تھی بیگم صاحبہ کا فون آتا ہے کہ جی فلان چیز ختم ہو گئی ہے تو آپ آن لائن شاپنگ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جناب اچھا چاول کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ڈیلیوری والوں کو ہوم ڈیلیوری والے جو ہوتے ہیں ادھر سے آپ کیا کرتے ہیں موبائل کے اوپر آپ وہ کر لیتے ہیں آرڈر کر دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے پیسے کہ کاروبار چلا رہے ہیں تو ایسا آپ نہیں کریں گے اس میں سے مگر خریدنے یا بیٹنے کے لیے کسی چیز کا مسجد میں لانا جائز نہیں جب تو اس مسجد میں لانے سے مسجد کے خراب ہونے یا جگہ رکھ جانے کا اندیشہ اور اگر مسجد کے خراب ہونے یا جگہ رکھ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو بعض کے نزدیک جائز ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا حالت اعتقاف میں ثواب سمجھ کر بلکل خاموش بیٹنا بھی مقروع تحریمی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بلکل خاموش رہنا ضروری ہے یہ مقروع تحریمی ہے اچھا ثواب سمجھتے ہوئے البتہ بری باتیں زبان سے نہ نکالے جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کر بلکل قرآن مجید کی تلاوت یا کسی دینی علم کے پڑھنے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات سر کریں خلاصہ یہ کہ بلکل خاموش بیٹنا کوئی عبادت نہیں اگر عورت کو تو یاد رکھو کہ صرف ایک دن کی قضاء کرنی ہوتی ہے سارے دس دنوں کی قضاء نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہر روز ایک نیا کیا ہوتا ہے گویا کہ آپ کا اتقاف کا دن ہوتا ہے ہر روز آپ کا ایک نیا اتقاف کا دن آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر جس دن اتقاف ٹوٹ جائے گا تو اس کی آپ کو قضاء کرنی پڑے گی اور وہ ایک دن کی قضاء جو ہوتی ہے اگر رمضان میں کر رہے ہو تو ریو تو روزہ ہوگا تو آپ اتقاف قضاء کر لوگے اور اگر رمضان کے بعد کروگے تو پھر آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا اور پھر مسجد کے اندر یا خاتون کو کسی جگہ کی اوپر جو ہے نا ٹھیک ہے نا یہ اس میں سے یہ تو بات ہوگی تھی کہ جناب اس میں سے وہ آ گیا اچھا اب میں اس کے علاوہ یہ تو میں نے صرف سمپل سی یہ باتیں صرف اس لئے بتائیں تھی تاکہ آپ کو ہمیں ایک پتہ چل جائے کہ بیسک کیا چیزیں کیا وہ تھی اب ہم آتے ہیں جناب جو آپ لوگوں کے سوالات کی عمومی طور پر وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں کیا مسجد میں اعتقاف بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے ٹھیک ہے نا عورتیں مسجد کے اندر ہمارے ہاں بعض حضرات یہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا گھر کے اندر اعتقاف نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں سے کہ وہ یہ ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تھا گھر کے اندر اعتقاف نہیں ہوتا مسجد کے اندر ہی اعتقاف ہوتا ہے اور عزواج متحرات نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نوی کے اندر اپنا خیمہ لگایا تھا تو عزواج متحرات میں سے بھی تین عزواج متحرات نے بھی کیا لگا لیا تھا خیمہ لگا لیا تھا مسجد کے اندر ٹھیک ہے تو انہوں نے لگایا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو لیکن ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جی اس خواتین جو تھیں اور بھی اعتقاف کرنے کے لیے مسجد کے اندر خیمے لگوایا تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمے کیا کروا لیا تھے اکھڑوا دیئے تھے سب کے خیمے اکھڑوا دیئے تھے اچھا ازواج متحارات حضرت عشاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اعتقاف کیا کرتے تھے اور ہم جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم ازواجیں جو متحارات بھی تھیں یہ بھی اعتقاف کیا کرتی تھیں لیکن کسی جگہ یہ نہیں آتا کہ انہوں نے یہ کہاؤ کہ ہم مسجد میں اعتقاف کیا کرتی تھیں کسی جگہ یہ نہیں آتا کہ ہم مسجد میں اعتقاف کیا کرتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عورتیں مسجدوں کے اندر آیا کرتی تھیں لیکن صحابہ کے دور کے اندر ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاتین کے لیے سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا کہ عورتیں مسجد نہ آیا کریں ٹھیک ہے تو نماز جیسی چیز جو تھی اس میں عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا نماز کے لیے جب منع کر دیا گیا تھا تو پھر اعتقاف کے لیے بھی عورتیں مسجد نہیں جائیں گی اپنے گھر کے اندر کسی جگہ کے اوپر وہ کریں گی کیونکہ سب کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ عورت اس جگہ کے اوپر اعتقاف کر سکتی ہے جہاں کے اوپر کیا ہو پردے کا پورا انتظام ہو کوئی مسئلہ نہ ہو مردوں کے ساتھ کوئی اختلاعات کا خطرہ نہ ہو کچھ ایسی جگہ نہ ہو اور عام طور پر مساجد کے اندر یہ فیسیلٹی عام طور پر نہیں ملتی ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ گیا سمجھ گئے ہیں بات کو ایک بات تو یہ آ گئی ہے اچھا جی اب آتے ہیں کہ خاتون کیسے اعتقاف کرے گی خاتون کے لیے اپنے خامن سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے خاتون کے لیے اپنے خامن سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے اگر خامن سے پوچھے گی اگر خامن کہتا ہے کہ جناب آپ کو اجازت ہے اعتقاف کی تو آپ کیا کر سکتی ہیں اتقاف کر سکتی ہیں اگر وہ آپ کو منع کر دیتا ہے تو آپ نے اتقاف نہیں کرنا سنت اتقاف جو ہے اگر اس نے اگر آپ کو اجازت دے دی اور سنت اتقاف شروع کر دیا آپ نے تو اب وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا خامن جو ہے اب وہ منع نہیں کر سکتا ہاں اگر اتقاف شروع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پہلے وہ دوبارہ بھی منع کر سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو حدیث سے بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دو اور ازواج متحرات کو اجازت دے دی تھی کہ آپ لوگ کیا کر لو آپ لوگ بھی اعتقاف میں بیٹھ جاؤ لیکن کیا ہوا کہ جب دیکھا کہ مسجد میں تو خیمیں خیمیں لگ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خیمیں اکھڑوا دیئے تھے کہ نہیں جی اس میں سے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سنت اعتقاف شروع نہیں ہوا تھا سنت اعتقاف کا مطلب یہ تھا کہ اس بیس کی بیس کی غروبِ افتاب نہیں ہوئی تھی اگر غروبِ افتاب ہو گیا اور ایک دفعہ خاتون نے اعتقاف شروع کر دیا تو اب خامن منع نہیں کر سکتا عورت کیا کرے گی اس اعتقاف کو پورا کرے گی پھر اس صورت کے اندر جو ہے دیکھو گئے جنابِ علی یہ جو ہے نا یہ تو آگیا جنابِ علی آپ کے اس میں سے کہ خواتین کے لئے پھر میں نے آپ سے یہ بھی عرض کر دیا کہ خواتین کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ مسجد کی اندر جس جگہ کی اوپر بیٹھیں گی تو انہوں نے جو اپنی جگہ ایک مقرر کریں گی کیا پورے کمرے کو مقرر کیا جا سکتا ہے پورا کمرہ اگر تو بہت بڑا کمرہ ہے بہت بڑا کمرہ ہے تو پھر ایسا نہ کریں کہ پورے کمرے کو جو ہے نا مقرر کرنا کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ اور اس میں سے اس میں سے کوئی جگہ جو مقرر نماز کے لئے جگہ ہوتی ہے ہاں چھوٹا کمرہ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر سے جگہ جو ہے وہ آپ ایک دفعہ مقرر کر لیں پھر اس جگہ کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا اس جگہ کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا تو پہلے ہی ایسی جگہ مقرر کریں جو ہوادار ہو جس جگہ کی اوپر ہوا آتی ہو اور آپ کے لئے آسانی ہو ورنہ جگہ تبدیل کریں گے کسی جگہ کی اوپر تو اس سے اعتقاف ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ تو کیا ہو گیا کہ جی اس میں سے اعتقاف کی حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا اب میں تھوڑا سا اور آپ کو ایک چیزیں جو ہے ذرا وہ اس میں سے ایک ایک منٹ ٹھہر جائیں جی یہ آگیا جس کتاب کو میں نے آپ کو وہ کر دیا احکام اعتقاف فضائل و مسائل شیخ علیہ السلام حضرت مولا مفتق عثمانی صاحب دان ورکاتم کی کتاب جو ہے حضرت نے اس کے اندر بہت سے چیزیں جو ہیں اس میں سے وہ بتا دی ہیں اور تفصیل کے ساتھ جو ہے مختلف کی سمکی اس میں سے جو ہے نا اعتقاف مسنون اور اس کی حکمت ویرہ ہے سارے اس میں سے آپ مضامین کے اندر سے دیکھ لیں گے جو اس میں سے ہوتا ہے اعتقاف کی خصوصیت مسنون پھر باب احادی سے اعتقاف حضرت علیہ السلام کو پابندی سے اعتقاف کرنا میں نے آپ سے پہلے اعتقاف کر دیا کہ حضرت علیہ السلام کا ہمیشہ معمول رہا ہے ہمیشہ معمول رہا ہے اعتقاف کے اوپر ٹھیک ہے نا ایک سال جب چھوڑا تو پھر اگلے سال کیا کیا بیس دن وہ کیا تھا وہ صرف اس میں سے ورنہ آخری اشرے کے اندر اور اصل چیز یہ ہے کہ آخری اشرے میں اعتقاف کیا جائے آخری اشرے کے اندر مسجد میں چارپائی لگانا چارپائی بھی لگا سکتا ہے بیڈ کی اوپر بھی سویا جا سکتا ہے یہ یاد رکھیں خاتون ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے اس نے کہا کیا کمرہ اپنا مقرر کر لیا پورے کمرے کو مقرر کر لیا تو وہ بیڈ پہ سو سکتی ہے ایسے ہی متقف ہے وہ اپنے ساتھ کیا لے کے چلا جاتا ہے اگر مسجد کی اندر کوئی ایسا تھا کہ کوئی چارپائی ویرہ رکھ کے اسے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور فولڈنگ چارپائی ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ جو اس کی مقرر کی گئی تھی تو وہ اس جگہ کیا کر سکتا ہے چارپائی پر سو سکتا ہے متقف جو ہے چارپائی پر ٹھیک ہے نا ازواج متحرات کا مسجد میں اعتقاف میں اس میں حضرت نے یہی بات بتائی تھی کہ جو آئی تھی اس میں سے ٹھیک ہے نا تو وہ جو تھا اس میں سے ان کو بکیا گیا تھا اچھا متقف کا پردہ کرنا پردہ کرنے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اصل اعتقاف میں کیا ہے کہ پردے لگائے جائیں پردے لگائے جائیں اصل اعتقاف کے اندر مقصد ہی یہ ہوتا ہے تاکہ یہ جو اعتقاف ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا یہ اصل میں خلوت کی عبادت ہے انسان کی خلوت کی عبادت ہوتی ہے اب جس طرح آج کل جو اعتماعی اعتقاف ہوتے ہیں اپنا ذاتی میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں یہ اس چیز کو وہ کرتا ہوں اور اس میں سے ڈاکٹر مفتی عبدالوحی صاحب سے بھی میری اس چیز کے اوپر بھی بات ہوئی تھی حضرت بھی فرماتے تھے کہ دیکھو اعتقاف کی اندر کیا ہونا چاہیے اعتقاف بنیادی طور پر انفرادی ایک وہ ہونی چاہیے اس کے اندر اور آپ ایسی جگہ اعتقاف بیٹھو جہاں پر بہت کم لوگ ہوں کیونکہ آپ کیا کرتے ہو آپ اللہ کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن بنا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کی اوپر تو ایسی جگہ بیٹھو جہاں پر بہت کم لوگ ہوں جس مسجد میں تین چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آپ اعتقاف کرو گے اور آپ پورے اس کے ساتھ کہ آپ کہتے ہو کہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا فلانی کروں گا تو ادھر کچھ اور آپ کی کیفیت ہوگی اور ایسی جگہ جہاں پر کیا ہوگا دو ہزار بندہ بیٹھا ہوئے تین ہزار بندہ بیٹھا ہوئے دو سو بندہ بیٹھا ہوئے تین سو بندہ بیٹھا ہوئے وہاں پر آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا انتفیرادی جو وہ ہوتی ہیں وہاں کا کچھ اور ماحول ہوتا ہے اور جہاں پر اجتماعی والے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر کچھ اور صورتحال ہوتی ہے کیونکہ لوگ پھر آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ آرام کے لئے اس طرح ان کو ٹائم نہیں ملتا یا ان کو کیا نہیں ہوتے وہ پردے جب زیری بات ہے ایک مسجد کے اندر پانچ ہزار بندہ بیٹھا ہوئے چار ہزار بندہ بیٹھا ہوئے تو کیا وہ پردے لگا سکتے ہیں کہ وہ اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے یا خیمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر خیمیں لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول کیا تھا کہ کیوں اس کا مطلب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کیا کر رہے ہیں ایک عبادت کر رہے ہیں اگرچہ صحابہ بھی بیٹھا کرتے تھے اتقاف کے اندر اتقاف میں بیٹھا کرتے تھے لیکن یہ نہیں آتا کہ حضور کے ساتھ جو ہے نا کوئی پانچ سو صحابہ بیٹھ گئے ہوں چھے ہزار صحابہ بیٹھ گئے ہوں مسجد نوی کے اندر جو ہے اس میں سے تو وہ کیا تھا ایک انفرادی طور پر عبادت کی ایک اس کیفیت جو ہوتی ہے اس لئے اس کو آپ نے بڑا ایک خیال کرنا ہے اس میں سے پھر اتقاف مسنون کی حضرت نے بتایا کہ باب احادیث اتقاف کے اندر سے ٹھیک ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندہ سے موتکل مسجد میں چار پائی لگانا موتکل کو پردہ کرنا شور کی اجازت کے بغیر اتقاف اس میں حضرت نے یہی بات آپ کو بتائی ہے کہ خوان کی مرضی کے بغیر اتقاف نہیں کیا جا سکتا عورت کا مسجد میں اتقاف اس میں حضرت نے دلائل کے ذریعے سے بھی بات سمجھائی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں اتقاف کرنا چاہئے ان کا گھر میں اتقاف نہیں ہوتا یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کو کسی ایک جگہ بھی ایسی بات نہیں ملتی کہ ازواج متحرات نے یہ کہا کہ ہم حضور کے بعد اتقاف کیا کرتے تھے لیکن کسی ایک روایت کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم مسجدوں میں جا کے بیٹھ کے اتقاف کیا کرتے تھے مسجدوں میں جا کے بیٹھ کے اتقاف کرتے تھے حالانکہ یہ کتنا ایک اہم بات تھی کہ جی مسجد کے اندر جو تھے ہم جو تھے اتقاف کیا کرتے تھے ہم مسجد میں جا کے کرتے تھے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے نا تو اس میں سے جو ہیں یہ سارے کے سارے آنسلام کا اعتقاف آنسلام کا پورے مہینے کا اعتقاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کا اعتقاف کیا تھا لیکن وہ شب قدر کی تلاش کے لیے تھا ٹھیک ہے نا پہلے دس دن کیا اس کے بعد فرمایا کہ مجھے پہلے دس دن کے اندر شب قدر نہیں ملی پھر اگلے دس دن جو تھے فرمایا کہ جو میرے ساتھ بیٹھے تھے وہ اس میں آگے بھی بیٹھے پھر فرمایا دس دنوں کیا پھر آخری جو تھے وہ دس دنوں کے اندر اور تاک راتوں کے اندر تو اصل میں اعتقاف کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اعتقاف کے اندر شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے شب قدر کی اور وہ شب قدر کب وہ ہوتی ہے وہ جو جمہور کی رائے ہے جمہور کے نزدیک وہ آخری عشرے کے اندر تاک راتوں کے اندر ہوتی ہے تاک راتوں میں تو اس لیے کیا ہے اس لیے اعتقاف جو کرے بندہ تو آخری دس دنوں کے اندر اعتقاف کرے پھر تو یہ اس میں سے یہ چیز اس میں سے ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت اعتقاف میں تیل لگوانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل لگوائے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ بلکل مسجد نوی کے ساتھ تھا بلکل مسجد نوی کے ساتھ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جو تھے وہ مسجد سے باہر نکال لیتے تھے باقی جسم مسجد کے اندر ہوتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تیل لگا دیا کرتی تھی کنگی ویرہ کر دیا کرتی تھی اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر ایک معتقف اپنے پاؤں مسجد سے باہر نہ نکالے اور اپنا سر مسجد سے باہر نکالے تو کیا ہوگا وہ مسجد سے باہر نکلنے والا نہیں شمار ہوگا اس کے پاؤں مسجد کے اندر ہیں اس کا سر کیا ہے اور وہ اسی طرح کیا کر لیتا ہے کوئی نلکہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا وہ لے کر پائپ پیرا لے کر اپنے سر کو دھونا چاہتا ہے کہ مسجد میں پانی نہ گرے مسجد میں پانی نہ گرے اس کے پاؤں مسجد کی اندر ہوں اور اس کا سر مسجد سے باہر ہو تو وہ کسی پائپ سے اپنے سر کو دھو بھی سکتا ہے تو یہ بھی جو ہے یہ کنجائش ہے بلکل اس میں سے ٹھیک ہو گیا اس میں سے پھر اس میں سے عادت کا طریقہ یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ عادت کیسے کی جا سکتی ہے کہ چلتے ہوئے جو ہے نا اعتقاف کی منت باب مسائل اعتقاف میں شرائط اعتقاف کی جگہ پھر اعتقاف کی تین کس میں حضرت نے بتایا کہ محلے والوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور حدود مسجد کا مطلب حضرت نے یہی بات بتایا کہ آپ لوگوں میں سے جو آدمی کل اعتقاف میں بیٹھ رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مسجد والوں سے جا کر اثر کے وقت ہی جا کر پہلا یہ پوچھنا ہے کہ مسجد کی حدود کون کون سی ہیں وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جناب یہ ساری مسجد ہے ساری مسجد نہیں ہوا کرتی ہے یاد رکھو جو وضو خانے ہوتے ہیں وہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں جو باتھروم ہوتے ہیں وہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا امام کا کمرہ جو ہوتا ہے اس میں سے وہ ہوتا ہے وہ عام طور پر مسجد سے باہر ہوتا ہے امام کا کمرہ ویرہ امام کا گھر جو ہوتا ہے وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے تو وہ مسجد کا حصہ وہ شریف مسجد کا حصہ نہیں ہوتے ہیں ان جگہوں پہ آپ نہیں جا سکتے ہو اگر آپ ان جگہوں پہ جاؤ گے تو آپ کا اتقاف ٹوٹ جائے گا تو اس لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے مسجد کی حدود متعین پہلے سے کروانی ہے کہ بھئی کیون کون سی جگہ مسجد کا حصہ ہے کون سی جگہ مسجد سے باہر ہے اگر وہ جگہ آپ نے وہ نہ کی تو آپ کیا ہوگا آپ کا اتقاف لازمی بات ہے آپ کا اتقاف میں گربڑ ہوگی پھر اس میں سے اس لیے آپ نے پہلی چیز یہ ہے کہ حدود مسجد کی مطلب میں بھی حضرت نے یہی بات آپ کو بتائیے ٹھیک ہے نا شریف ضرورت کا مطلب یہ تھا جمعہ کے لیے نکلنا حاجت طبیعہ کے احکام کھانے کے لیے مسجد سے نکلنا ٹھیک ہے نا کھانا لینے کے لیے موتقف کے غسل کے احکام کہ کیا موتقف غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو یاد رکھو اگر تو غسل واجب ہو گیا ہے مرد سویا ہوا تھا اس کو احتلام ہو گیا تو وہ کیا کر سکتا ہے جا کے غسل کر سکتا ہے اس کو گرمی لگ رہی ہے اس کے لیے وہ اس کو تبرید کہتے ہیں ٹھنڈک کے لیے وہ غسل نہیں کر سکتا اگر کوئی موتقف نے جا کر اس وجہ سے خالی گیا اور جا کر اس نے غسل کیا تو اس کا اعتقاف باطل ہو جائے گا اس کا ایک طریقہ کار ہم بتاتے ہیں لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جنابِ علی آپ یہ کر لو کہ کوئی لنگی بان لو مرد حضرات جو ہیں لنگی بان لیں اور جب وہ جائیں وضو کرنے کے لیے جب وہ وضو کرنے کے لیے جائیں تو اسی وقت کیا کریں جلدی جلدی اپنے کیا کر لیں جتنی دیر میں بندہ وضو کرتا ہے اتنی دیر میں اپنے اوپر جلدی سے پانی ڈال لیں جلدی سے اپنے اوپر پانی ڈال لیں اس سے کیا ہو جائے گا کوئی ٹھنڈک ان کو حاصل ہو جائے گی لیکن ان کی وضو سے زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے جتنا وضو میں اگر تین سے چار منٹ پانچ منٹ لگتے ہیں تو آپ کیا کرو اتنی دیر کے اندر اپنے اوپر پانی سارے جسم پر پانی ڈال لوں تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یا ایک بندہ کپڑوں کے ساتھ ہی چلا گیا اور گرمی سخت ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ جلی جلی کیا کر لیتا ہے شاور سے جو ہے نا اپنے اوپر پانی ڈال لیتا ہے اور اس کے آزاد دھل جاتے ہیں شرط یہی ہے کہ آپ کے جو وضو والے آزاد ہیں وہ دھل گئے اس کے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا تو یہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے کیا جمعے کے لیے کوئے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو حضرت نے اس میں جمعے کے بارے میں بھی بات بتائی ہے اور حضرت کی رائے یہی ہے کہ جمعے کے لیے غسل کرنا ٹھیک نہیں ہے اگرچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جمعے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ جمعے کے لیے غسل کرنا سنت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ موتقف جمعے کے لیے غسل کر سکتا ہے لیکن دلائل کے اعتبار سے انہی حضرات کی بات مضبوط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے بھی غسل نہیں کیا جا سکتا مفتی رشید صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی والے جو تھے ان کی رائے اس بارے میں تھوڑی سی تھی کہ جناب کیا کر سکتا ہے موتقف جو ہے وہ جمعے کے لیے غسل کر سکتا ہے لیکن حضرت نے مفتی عثمانی صاحب دعوت ورکاتوں نے اس کے اوپر دلائل کے ذریعے سے بھی یہ بات کی ہے فتاوہ کے اندر بھی کہ جمعے کے لیے بھی موتقف غسل نہیں کر سکتا صرف اور صرف جمعے ہونے کی حالت میں وہ غسل کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ غسل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے نا اس لیے اس میں سے آ جائے گا تو یہ بھی آ گیا موتقف غسل کے حقام غسل کے حقام میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو پھر آپ غسل کے لیے نکل سکتے ہو مسئل سے آپ کا غسل پہلے سے قائم ہے تو آپ دوبارہ غسل نہیں کرنے جا سکتے ہو کہ چلو جی میں دوبارہ غسل کر کے آ جاتا ہوں آپ غسل نہیں کر سکتے ہو غسل پہ غسل نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کا غسل ٹوٹ گیا ہے تو یہ اس میں سے نہیں نہا سکتا اتقاف کا مطلب دیکھو حج کے اندر کیا ہوتا ہے حج بھی ایک آشکانہ عبادت ہے حج ایک آشکانہ عبادت ہے کیا ہوتا ہے مرد کے لیے سلوے کپڑے تم نہیں پہن سکتے تم ناخن نہیں کاٹ سکتے تم کیا نہیں کر سکتے بال نہیں کاٹ سکتے تو یہ کیا ہوتی ایک آشکانہ عبادت ہوتی ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں کیا ہو چکا ہوں میں آپ کے دربار کے اندر حاضر ہو چکا ہوں اور کیا ہو چکا ہوں پراغندہ بالوں کے ساتھ اور سارے اس میں سے میں اس میں سے آ چکا ہوں بلکل آپ کے پاس تو اس پر ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں ایسی اعتقاف بھی کیا ہوتا ہے اعتقاف کا جو بندہ اعتقاف بیٹھنے والا یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے یہ کہتا ہے اللہ میں سب جگہوں سے کٹ کے میں آپ کے دربار میں آ چکا ہوں ہر جگہ سے میں کٹ کے آ چکا ہوں میں دنیا کی ضرورتوں سے اپنے آپ کو میں نے کاٹ لی ہے میں نے سب چیزوں کو کاٹ لی ہے بالکل جو ہے اب وہ کیا ہے اب جو بہت ہی سخت قسم کی ضرورت آئے گی وہ تو چلو انسان معذور ہے اس کے اندر لیکن ویسے کیا نہیں ہوگا اس میں سے کپڑے آپ تبدیل مسجد کے اندر کر سکتے ہیں کپڑے آپ مسجد کے اندر کر سکتے ہیں باہر نہیں جا کے وہ کر سکتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کیا کرو اس میں سے کہ اس میں سے یا یہ ہے کہ بڑی جلی جلی بندہ باہر اگر لے کے جاتا ہے اور جلی 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 جب قضائے حاجت کے لیے گیا تو اس وقت جلی جلی تبدیل کر لی ہے اس نے تو اس میں سے لیکن ویسے کیا کریں مسجد کے اندر ہی کپڑے تبدیل کریں کوئی جگہ وہ کر کے اس میں سے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے وہ آ گیا حج کہنا تو اعتقاف اور مسئلہ ہوتا ہے وہ غسل کا وہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن اعتقاف کے اندر تو غسل بھی وہ جاتا ہے پھر موتقف کی آزان کیا موتقف جو ہے کیا آزان دینے کے لیے باہر نکل سکتا ہے ہاں وہ آزان کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے کہ بعض جگوں کی اوپر وہ ہوتا ہے موتقف نوازیوں مسجد سے منتقل ہونا اگر مسجد گر گئی ہے خدا نہ خاصتہ تو ایک مسجد سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے نماز جنازہ اور عیادت کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا اعتقاف مفصدات ہے اعتقاف میں وہی چیزیں ہوتی ہیں کن صورتوں میں اعتقاف توڑنا جائز ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ گھر میں کوئی ایسی بیماری آگئی ہے کہ اس بندے کو جانا ضروری ہے کوئی ضرورت ایسی پیش آ چکی ہے تو اعتقاف بندہ توڑ سکتا ہے پھر اس کے بغیر گھر کے اندر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بیماری ہو کوئی بندہ سپتال میں داخل ہو گیا اور کوئی اعتمارداری کرنے والا نہیں ہے تو یہ بندہ اس میں سے یہ اس میں سے وہ آ جائے گا اعتقاف ٹوٹنے کا حکم کیا ہوتا ہے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اگر اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گا ایک دن کی وہ قضاء کرے گا اچھا قضاء کیسے کرے گا یاد رکھو اگر دن کے وقت اعتقاف ٹوٹ گیا تھا تو صبح صادق سے پہلے پہلے اس مسجد کے اندر داخل ہونا ضروری ہوگا ٹھیک ہے نا اگر کیا ہوا تھا دن کے وقت اعتقاف توڑ دیا تو اب اس کی قضاء کیسے ہوگی کہ صبح صادق سے پہلے پہلے مسجد میں بندہ داخل ہو جائے اعتقاف کی نیت کے ساتھ اور غروبِ آفتاب تک رہے گا اگر رات کے وقت اعتقاف ٹوٹا ہے تو اب کیا ہوگا غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے داخل ہوگا اور اگلے دن غروبِ آفتاب تک وہ مسجد کے اندر رہے گا اعتقاف کی نیت کے ساتھ تو یہ اس کا کیا ہو جائے گا اور اگر رمضان میں ہی کر رہے ہیں تو روزہ تو ہوگا تو اسی کو پورا کر لے گا اور اگر رمضان کے بعد کر رہے ہیں تو اس کو کیا کرنا پڑے گا ایک دن کا روزہ رکھنا پڑے گا ایسے ہی جو خواتین جن کو حیض آ جاتا ہے ان دنوں کے اندر تو ان کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو ان کو اس جگہ سے نکلنا ضروری نہیں ہے وہ اسی جگہ بیٹھی رہے ہیں بے شکل کیونکہ گھر والوں کو بتانا اچھا نہیں ہے کہ اس طرح کہ یہ تو کیا ہو گیا اعتقاف ٹوٹ گیا تو گھر والوں کو بتانا ہی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہے ہیں اپنی عبادت ویرہ کرتی رہا کریں تسبیحات پڑتی رہیں بیٹھ کے تسبیحات ویرہ کر سکتی ہیں جتنی مرضی تسبیحات پڑیں اس کے اندر حیض کی حالت کے اندر بھی دروشی پڑیں استغفار کریں کلمہ پڑیں تیسرا کلمہ پڑیں تو جتنی وہ عبادت کر سکتی ہیں لیکن روزہ نہیں ہوگا ان کا اور وہ نہیں ہوگا تو وہ یہ کر سکتی ہیں اور جب وہ اگر اسے اندر ہی اگر وہ پاک ہو جاتی ہیں مطلب ابھی اگر انتیس رمضان سے پہلے پہلے وہ پاک ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کر لیں انتیس رمضان کو یا تیس رمضان اگر ہوتا ہے تو اس کے اندر سے وہ روزہ رکھ کے ایک دن کی قضاء کر لیں گی پھر اس صورت کے اندر جو ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے یہ تو بات آگئی میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو مسجد کے باہر جو آپ اعتقاف کے بعد جو اعتقاف انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی اعتقاف کے عاداب کیا ہوتے ہیں اعتقاف کے عاداب کیا ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جناب علی فضول باتیں نہیں کرنی ہیں وقت زائے نہیں کرنا لڈو نہیں کھیلنی ہیں آپ نے آپ نے موبائل کے اوپر گیمیں نہیں کھیلنی آپ نے موبائل کے اوپر پورے گھر والوں سے کانیاں نہیں سننی کہ جی فلان ہو کیا اچھا جی کیا حال ہے فلان رشداروں کے کیا حالات چل رہے ہیں کاروبار کیسا چل رہے ہیں اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا چل رہے ہیں سونے کا ریٹ اس وقت جو ہے نا یہ چیزیں چل رہے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ اعتقاف کی آداب کے خلاف ہے اس سے اعتقاف ٹوٹے گا تو نہیں لیکن اعتقاف کی جو روح ہے وہ فوت ہو جائے گی تو یہ کام نہیں کرنے آپ نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ سارے حالات ویرا پورے چل رہے ہیں جناب پورے کی پورے اس میں سے اس لئے ہم لوگوں کو کہتے تو یہ ہی ہے کہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس کیا نہ رکھو فون نہ رکھو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ دینے والا ہے کوئی انفارمیشن دے رہے تو آپ اس میں سے وہ نہ رکھو فون نہ رکھو ہاں اگر کوئی بہت مجبوری ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں فون رکھ لیں یہ اسباک ویرا کی ترتیب ہوتی ہے اسباک ویرا آپ کے دینی اسباک ویرا چل رہے ہیں اگر تو آپ اتنی دیر کیلئے کیا کر سکتے ہو کہ اپنے پاس فون رکھے آپ جو ہے اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر سبق سن سکتے ہیں درسے قرآن ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ سنا جا سکتا ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے پھر مباہات اعتقاف کے اندر کیا ہوتا ہے سونا آپ کے لئے جائز ہے بلکل آپ سو سکتے ہیں کہ ایک بندہ کہے کہ میں شاید سونا منا ہوگا نہیں سونا اس کے لئے بلکل وہ ہے ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے پھر اسی طرح ہی جو ہے اور کھانا پینا جو ہے وہ مسجد کے اندر اس کے لئے کیا ہوتا ہے جائز ہوتا ہے کھانا اپنی جگہ کی اوپر مسجد سے باہر کھانا نہیں کھانا اس نے مسجد کے اندر کھانا لے کر اس نے کھانا ہے مسجد سے باہر کھانا نہیں کھانا مسجد کے اندر اس نے کھانا کھانا ہے پھر اسی طرح ہی جو یہ چیزیں حضرت نے اس میں سے بتا دی تھی پھر عورتوں کے اعتقاف کی احکام جو تھے یہ حضرت نے وہ بتا دیا تھا کہ جناب یہ عورتوں کی اعتقاف کی کیا صورتحال ہوتی ہے اس میں سے اور خاص عامال ویرہ جتنی بھی ہوتی ہیں اچھا اب ایک اور مسئلہ جو آتا ہے کہ جناب جب آپ واش روم جاتے ہیں تو اب ظاہری بات ہے وہاں پہ رش ہوتی ہے جہاں پہ دو سو بندہ بیٹھا ہوئے تین سو بندہ بیٹھا ہوئے انتظار کرنا پڑتا ہے تو چاہے آپ کو آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ لگ جائے انتظار کے اندر آپ کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا بات سمجھ رہے ہیں یہ اس طرح ہی آپ کو غسل کی حاجت پیش آگئی ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ غسل جو ہے نا وہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو غسل کی آپ انتظار کر رہے ہیں تو وہ جو ہے اس دیر کے لیے آپ کا اعتقاف نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہو گیا بات اچھا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو سگرٹ پینے کے عادی ہیں نسوار کھانے کے عادی ہیں وہ کیا کریں تو ان کو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اول تو یہ کھانی نہیں چاہیے یہ چیزیں سگرٹ ویرا اچھی چیز نہیں ہیں بدبو پیدا ہوتی ہے فرشتوں کو تکلیف ہوگی اس سے ساری دانتوں کے اندر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر ایک بندہ بہت زیادہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو نسوار کھانے کی عادت ہے یا اس میں سے اور وہ مثال کے طور پر سگرٹ کے لیے اور ٹائم ایسا ہے مثال کہ افتاری کے بعد وہ باہر جاتا ہے تو جتنی دیر وہ واش روم کا انتظار کر رہا ہے وہ اتنی دیر مہیا کر سکتا ہے سگرٹ ویرا پی سکتا ہے پھر سگرٹ پی سکتا ہے نسوار ویرا وہ کر سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے نا ہم واش روم جب جاتے ہیں تو ہم سٹول پاس نہیں کر سکتے ہیں جب تک جو سگرٹ پینے والا ہوتا ہے ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سگرٹ پیتے ہیں تو تب وہ باتھروم کے اندر تو وہ اس وقت کیا کر سکتا ہے یا وہ باتھروم میں جتنی دیر وہ کرتے ہیں اچھی بات تو نہیں یہ بڑی گندی جگہ ہوتی ہے اور اس جگہ کے اوپر اس طرح استعمال کرنا لیکن کیا ہے اس سے ان کا اتقاف نہیں ٹوٹے گا لیکن خالی سگرٹ پینے کے لیے باہر نکلے گا تو پھر اس کا کیا ہو جائے گا وہ اتقاف ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا یہ تو بات ہو گئی عورتوں کے زیادہ مسئلے آتے ہیں کہ جناب علی ہیں کہ عورتیں کیا کریں گی عورتیں جو ہیں اس میں سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ دودھ پلا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا بچہ ان کے پاس کیا ہو جائے جس جگہ کے اوپر وہ اتقاف میں بیٹھی ہوئی ہیں تو بچے کو ان کے پاس کوئی بندہ لے آئے کوئی گھر والے ان کو دے دیں تو وہ دودھ پلا سکتی ہیں بچے کو جو ہے اس جگہ کے اوپر لیکن انہوں نے باہر نہیں نکلنا اس جگہ سے وہ دودھ پلا سکتی ہیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ جو ہے اس میں سے حضرت نے یہی بات عورتوں کے لیے اور یہ حضرت نے یہ جو باتیں بتائیں ہوں یہ ساری تقریباً عورتیں خاص طور پر یہ بات پڑھ لیں ستر سفیس ہے جو ہے نا عورتوں کے کیونکہ عورتوں کے زیادہ مسائل کی ایک بات ہی ہے تو شوہر کی اجازت جو ہے پھر اس میں سے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے کہ جی وہ کیا کیا وہ کریں گی اچھا جی جو مردوں کے لیے آ جائیں گے اس میں سے اچھا عورتیں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں مگر خود اٹھ کرنا جائیں بہتر یہ کہ اتقاف سائی توجہ تلاوت ذکر تسبیحات اور عبادت رہت رہے دوسرے کاموں زیادہ وقت سرس نہ کریں اچھا اب آتے ہیں جناب یہ جو بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں کہ جناب گھر میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے گھر میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے تو ہم جا کے کچن کے اندر کھانا پکا سکتی ہیں یا نہیں پکا سکتی ہیں تو یاد رکھو کچن کے اندر جو عورت جا کے کھانا پکائے گی اتقاف ٹوٹ جائے گا سنت اتقاف ٹوٹ جائے گا پھر اس کا اتقاف نفل ہو جائے گا کچن کے اندر اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے پاس کوئی گیس کا چولہ جو ہے وہ اس کے پاس جیسے ہوتا ہے کہ پوٹیبل جو ہوتا ہے جو لاکے رکھ دیا جاتا ہے وہ اس کی اعتقاف والی جگہ پہ کوئی بندہ لے آئے اسی کے پاس کیا لے آئے سبزی شبزی اس کے پاس اس جگہ کے اوپر لے ہیں وہ وہاں پہ کٹ کے کٹ کے وہاں پہ پکا دے اور خاند کیا کر لے اس جگہ سے اٹھا لے اور تو اس طرح سے کیونکہ مردوں کو نہیں پکا نہیں آتی روٹیاں یا سالن بنانا کھانا ویرہ نہیں آتا تو وہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے لیکن عورت اس جگہ سے باہر نہیں نکلے گی اگر کوئی گھر میں نہیں ہے ایک عورت کہتی کہ میں خود کیا کروں گی تو اتنی دیر جو ہے اس میں سے سبزیاں کیسے رکھوں گی تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پھر نفلی اعتقاف کرو آپ نفلی اعتقاف کرو آپ سنت اعتقاف اگر نہیں کر سکتے ہو تو آپ نفلی اعتقاف کر لو نفلی اعتقاف کے لئے تو ٹھیک ہے جس وقت بھی آپ وہ ہے اس میں سے تو اس صورت کے اندر سے اس میں سے وہ جائے گا اگر ایک خاتون غیر شادی شدہ ہے تو والدین کی اجازت سے مراد یہ ہے کہ اگر تو والدین اس کو منع کریں تو پھر عورت اعتقاف پہ نہ بیٹھے اگر وہ منع نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ویسے ہی وہ بیٹھتی ہے کہ میں اعتقاف بیٹھنا چاہ رہی ہوں تو پھر اس کو کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے تو اگر وہ منع کر رہے ہیں تو پھر وہ نہیں بیٹھ سکتی ہے اعتقاف پہ نہیں بیٹھے گی والدین اگر منع کر رہے ہیں ایسے ہی خامن منع کرتا ہے تو اعتقاف پر نہیں بیٹھ سکتی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عورت کھانے پکانے کا کام اس جگہ کی اوپر کر سکتی ہے اس جگہ سے باہر جا کے اگر کرے گی تو اعتقاف اس کا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہو گیا کپڑے بدل سکتی ہے جس جگہ کی اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر ہی کیا کر سکتی ہے وہ کپڑے بھی بدل سکتی ہے کپڑے بدلنے ایسے جو بندہ موتقف مسجد کے اندر ہے وہ چاہے روزانہ کپڑے تبدیل کرے اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن وہ مسجد کے اندر ہی کیا کرے گا کوئی ایسی جگہ کی اوپر جہاں پر پردے کا انتظام ہو وہاں پر کیا کر لیا کرے کپڑے تبدیل کر لیا کرے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اس نے برش کرنا ہے کوئی ایسی چیز کرنی ہے تو وہ جتنی دیر کے اندر وہ وضو کرنے جائے گا تو اتنی دیر کے اندر کیا کر لے وہ ساتھ ہی اپنے جا کے وہاں پر برش ویرہ کر لے اور یہ جو ہے اس میں سے وہ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو فون بھی کر سکتے ہیں فون بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے کسی کی تیمارداری کے لیے آپ اپنی جگہ سے نہیں ہیل رہے اپنی جگہ کے اوپر ہی ہیں تو آپ فون کو پوچھ سکتے ہیں تیمارداری ویرہ یا کوئی بہت ضروری کام ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو پھر فون کے اوپر بات کی جا سکتی ہے فون کے اوپر بات کی جا سکتی ہے ورنہ اس میں سے ایسا نہیں ہوگا وضو کے لیے یہ ہے کہ وضو اگر عورت کا ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں جتنی مرتبہ وضو ٹوٹ جائے گا اگر ایک خاتون ہے اس کو لکوئیریا کا مسئلہ ہے تو اس کا ذریعہ بات ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جائے گی جب بھی نیا وقت داخل ہوگا اور اگر وہ معذور کا حکم ہے اگر اس کو معذور کے شریع احکام دیکھ لیں بیچی زیور کے اندر معذور کے شریع احکام جو ہے تو وہ اگر معذور ہے تو وہ ہر وقت داخل ہونے کے بعد وہ وضو کرنے کے لیے جائے گی ایسا ہی مرد ہے اس کو اگر پشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے اور اس کو وہ ہے تو وہ گا کر سکتا ہے کہ وہ باتھروم محسد سے باہر جا کے اسنجا کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے کہ جی سنجا ویرہ کر کے آ سکتا ہے محسد جو ہے باہر جا کے اس میں سے کرے گا یہ جس کو اس طرح گیس کا اگر مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تو ایسے آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اعتقاف پر نہ بیٹھے کیونکہ اس کی محسد سے کیا ہوگا بار بار اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے کیونکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہوا خارج کرنے کے لیے محسد سے باہر نکلنا کیسا ہے ہوا خارج کرنے کے لیے ایک آدمی کو گیس کا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے کہ محسد کے اندر بدبو ہوتی ہے تو ہوا اس میں سے تو بعض علماء منع فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں اب مسئل سے باہر نہیں نکلیں گے لیکن حضرت نے بھی یہاں پہ بھی لکھا آپ کتاب میں بھی دیکھو گے کہ ایک آدمی ہوا خارج کرنے کے لیے مسئل سے باہر نکل سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو مسئل سے باہر نکل سکتا ہے تو ہوا خارج کرنے کے لیے کچن کی یہ ایسا نہیں ہے کچن ظاہری بات ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جو کہ آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی عام طور پر اس کو جو مسئل البیت جو کہتے ہیں یہ اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ایسا نہ کریں کہ آپ کہیں چلو جی ہم میں کچن کو کیا بنا رہا ہوں ہم کچن کو اب وہ بنا دیتے ہیں مسئل کی جگہ ہم بنا دیتے ہیں تو کچن تو عمومی طور پر کیا نہیں ہوتا وہ مسئل البیت تو نہیں ہے وہ تو کوئی کمرہ ہی ہوتا ہے عمومی طور پر تو آپ کی جن کو نئے ایسا وہ کریں کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ وہ احکام ہیں ٹھیک ہے نا شیشہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا غسل کے بارے میں آپ کو بتا دیئے کہ غسل نہیں کیا جائے گا صرف جو واجب غسل ہے وہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا بچہ پاس ہو سکتا ہے خامن اس کے پاس اس کمرے میں اس جگہ کی اوپر آ سکتا ہے جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں بیوی بھی جا سکتی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت صفیہ جو تھی ازواج متحرات میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تھی اور ہم بیٹھ کے کچھ باتیں ویرہ کی اور پھر جب جانے لگیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی کھڑے تھے اور حضرت صفیہ کو وہاں پہ چھوڑنے کے لئے آئے تو مسجد کے اندر ہی کھڑے تھے تو دو صحابہ پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ان صحابہ سے یہ کہا کہ یہ صفیہ ہیں صفیہ بنتے ہوئے ہی جو ہیں یہ وہ ہیں تو انہوں نے کہا اے لکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کیسے کر سکتے ہیں اس نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر ایسے دوڑتا ہے جسے کہ خون تو بدگمانی سے بچانے کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہی ہیں یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ یہ کونسی عورت آگئی اس کا مطلب ہے کہ خون بھی بیوی کے پاس جا سکتا ہے اور بیوی خون کے پاس جا سکتی ہے لیکن جہاں پہ آج کل تو مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہوگا تو وہاں پہ اگر اکیلہ بیٹھا ہوا کسی مسجد کے اندر تو بیوی جا سکتی ہے بات چیت کر سکتی ہے لیکن باقی اس سے آگے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کچھ بھی جو ہے لیکن بات چیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ایسی فون پہ بھی بیوی سے بات چیت کی جا سکتی ہے دیکھے نا تو یہ جو ہے اس میں سے دیکھے نا تو یہ اس میں سے نہانے کی گنجائش کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے نہانے کی گنجائش کا میں نے آپ کو بتا دیا صرف وہ یہ ہی تھا کہ جلدی جلدی بندہ جا کہ کیا کر سکتا ہے کہ شاور جلدی سے کھولا اپنے اوپر کپڑوں سمیت ہی جو ہے اور کوئی اس میں سے اگر ہاتون ہے تو بس یہ ہو کہ اس کمرے میں کوئی نہ آتا ہو ٹھیک ہے تو وہ پھر پنکھا لگا ہوا ہے یا کچھ وہ ہے تو ان کا کیا ہوتا رہے وہ جو ہے نا وہ کپڑے سوک جائیں گے ان کے ایسی جگہ جہاں پہ کیا نا بے پردگی کا معاملہ نہ ہو تو وہ جلدی جلدی جو ہے وہ پھر اس طریقے سے کپڑوں سمیت ہی جو ہے وہ پانی اپنے اوپر ڈال لیا انہوں نے تو اس طرح کی ہو سکتی اگر گرمی بہت سخت ہو تو پھر وہ یہ کام کر سکتی ہیں عورتیں خوشبو لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے اس میں سے بچوں کو پڑھانے کیلئے بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں نہ وہ کیا جائے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے احتیاط کی جائے لیکن اگر کوئی بہت مجبوری ہو تو پھر کیا جا سکتا ہے کہ جی اس کو پڑھا بھی سکتے ہیں اس میں سے اور زیادہ دیر کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ زیادہ تر قرآن مجید تلاوت استغفار ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا کسرت کے ساتھ انسان جو ہے یہ کام کرے اس میں سے جو ہے نا اور پھر اس کے علاوہ جو وہ ہیں اپنے توبہ استغفار ویرا کرتا رہے دینی کتابوں کا مطالعہ کرے مسائل سیکھے ٹھیک ہے سلات تصویر پڑھیں سلات تصویر کی جو ہے نا ہر روز کی کوشش کریں کہ سلات تصویر روزانہ پڑھ لیں سلات تصویر جو ہے ٹھیک ہے نا اس میں سے روزانہ اس کے کوشش کر لیں کہ سلات تصویر ہو جائے ابھی اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی سلات تصویر جو ہے وہ اس طرح کی وعدت نہیں ہے نہیں سلات تصویر بلکل جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے سلات تصویر پڑھیں روزانہ پڑھیں بہت اچھی بات سلات تصویر جو ہے ایسے ہی تحجد پڑھنے کی خوب کوشش کریں اور جو وہ تھا اور گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی ٹھیک ہے نا کہ گناہوں سے بچنے کی جو ہے اس میں سے کوشش کی جائے اور پھر اس میں سے اور پھر حضرت نے اجتماعی اعتقاف کا مسئلہ بتایا ہے کہ جی بیٹھا تو جا سکتا ہے بیٹھا تو جا سکتا ہے اجتماعی اعتقاف میں جیسے کہ کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مریدین بیٹھتے ہیں حضرت نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں اس میں فائدے بھی ہوتے ہیں کہ جناب جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے مریدین بیٹھتے ہیں ڈاکٹر مفتید وائد صاحب سے میری جو بات ہوئی تھی اور اس میں سے تو ان کا بھی کہنا یہ تھا وہ باکستان کے بڑے مفتیوں میں سے تھے وہ فرماتے تھے کہ دیکھو اعتقاف اصل میں کیا ہے یہ جو ایک انفرادی طور پر جو عبادت کی وہ ہے وہ انفرادیت جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہوتی ہے تو ایک آدمی تو بالکل جو نیا مرید ہے نا تو اس کے لئے تو چلو اچھی بات ہے کہ وہ اگر بیٹھتا ہے کسی اپنے شیخ کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے کہ اس کو پتا چلے کہ جناب اعتقاف کیسا گزارنا چاہیے لیکن جو پچھلے دس سالوں سے پندرہ سالوں سے جو ہے جو مرید ہے شیخ اور جو ہے نا وہ اس میں سے تو وہ کیوں نہیں ایسی جگہ کے اوپر عبادت کرتے کہ وہ انفرادی طور پر اپنی عبادت کریں اس میں سے تو اتنی اجتماعیت نہ آ جائے کہ آپ کی انفرادی عبادت فوت نہ ہو جائیں اعتقاف میں اصل میں آپ دنیا سے کٹتے ہیں اب ہر وقت بیانات چلتے رہیں ہر وقت ہی کیا چلتی رہے اجتماعی عبادت ہی چلتی رہے تو آپ جو اعتقاف میں ساری دنیا سے کٹ کے آپ جو آئے تھے اور ایک انفرادی طور پر عبادت کرنے کے لئے آئے تھے تو آپ کے پھر وہ مقصد پھر بھی فوت ہو جاتا ہے ہاں اگر آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ انفرادی طور پر عبادت کر ہی نہیں سکتے ہو کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں انفرادی طور پر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا میں زیادہ وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پھر اس کو اجتماعی محول کے اندر ایک فائدہ ہوتا ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کیا کرو اپنی انفرادی عبادت کی طرف زیادہ اعتقاف کے اندر وہ کیا جائے ٹھیک ہے نا تو انفرادی عبادت کی طرف جو ہے یہ حضرت نے اس میں سے حضرت نے تو خیر یہ بتا دیا کہ جی اس میں سے کیونکہ تکیس صاحب جو ہے وہ حضرت نے ایک ایسی بات کر دی جو ایک درمیانی بات کر دی کہ اس کے اندر سے جو ہے نا لیکن نظر نے پھر آخر میں یہ بات کہہ دی کہ دس دن رات کے طرف لے کر آتے ہیں اس لئے عوام کے لئے عقائد منہ تعلیم قصور میں اس اعتقاف کا کافی دخل ہوتا ہے البتہ اس عمل کو محض رسمی ہونے نہ دیں جس سے اجتماعی کراہت کا ارتکاب لازم نہ آئے ٹھیک ہے نا کہ اس کو ایک رسمی ایک ونہ بنا دیا جائے کہ جناب یہ کیا بن جائے اس میں سے ٹھیک ہے نا تو اس لئے یہ چیزیں جو ہیں اس میں خاص طور پر ٹھیک ہے نا تو دبا سکتے ہیں بالکل جو ہے بچے دبا سکتے ہیں دبا سکتے ہیں اس کو جا کے اور وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے نا تو یہ لیکویریہ کا مسئلہ جس عورت کو اتنی تھوڑی دیر بھی مل جاتا ہے جس میں سے اس کو اگر تین چار پانچ پچھے منٹ بھی اگر کسی عورت کو لیکویریہ کا مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ پھر وہ معذور کا حکم نہیں لگے گا معذور کا حکم اس کے لیے لگتا ہے کہ جس کو چار پانچ منٹ بھی نہ ملتے ہوں وضو کر کے وضو کرنا اور اس کے بعد جو ہے تین چار منٹ بھی اس کو نہ ملیں تو تب معذور کا حکم لگتا ہے اگر کسی کو دس منٹ بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پندرہ منٹ بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی کا کہ وہ فرض پڑھ سکتا ہے عمومی طور پر تو ایسا بندہ معذور نہیں ہوتا پھر اس کو جب بھی وضو ٹوٹے گا اس کو بار بار وضو کرنا پڑے گا جب بھی وضو ٹوٹے گا اس کو بار بار وضو کرنا پڑے گا روم میں آ سکتے ہیں یہ میں نے بتا دیا ٹھیک ہے نا تو روم میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں بچوں کو رات کے وقت واش روم نہیں لے کے جا سکتے اپنی ضرورت کے لیے تو جا سکتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں جا سکتے کمرے کا سائز میں نے آپ کو بتا دیا اگر کوئی بہت بڑا جس کو ماسٹر بیڈرومز ہوتے ہیں جیسے تو اتنے بڑے کمرے کو ایسا نہ بنائے ہیں آپ ٹھیک ہے نا عام جو کمرے کے عام طور پر جو سائزز ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں سے اگر ایک ماسٹر بیڈروم ہے جس اتنا بڑے کمرے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو بہت بڑے بڑے کمرے بعض گھروں کے اندر جو ہیں آٹھٹ کنال کے گھر ہوتے ہیں تو وہ کمرے بھی انہوں نے ماسٹر بیڈرومز جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیا کریں آپ آپ اس کو جو ہے نا یہ کمرہ جو ہے جو اتنا تقریباً اس طرح ہی ہوتا ہے چودہ زربے چودہ یا بارہ چودہ یہ جو ہیں اس طرح کے جو کمرے جو ایک عمومی ایک وہ ہیں جو بہت بڑا کمرہ ہے آپ پورا اس کو ایک وہ بنا لیں آپ کہیں چلو جو میں پورے گھر کو ہی وہ بنا لوں ایسا نہیں ہوتا کہ پورے گھر کو آپ جو ہے نا اعتقاف کے لئے جگہ بنا لیں تین چار منٹ کی بات ہوتی ہے نا اس میں سے کہ تین چار منٹ بھی اس کو نہ ملتے ہوں دیکھو اور اس کے لئے سب سے وہ کیا ہے کہ مغرب کی نماز جو ہوتی ہے مغرب کی نماز چھوٹی ہوتی ہے مغرب کی نماز تین رکھتے ہیں تو آپ کو جلدی جلدی آپ پڑو مغرب کی نماز اور آپ یہ دیکھو کہ آپ کو آپ اتنی دیر کے اندر نماز مکمل کر لیتے ہو کہ جس میں بندے کا وضو نہ ٹوٹے تو اگر تو نہیں ٹوٹتا اتنی دیر کے اندر تو اس کا مطلب ہے آپ معذور نہیں ہیں لیکن آپ کا وضو اگر دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ وضو کرتے ہو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر وضو کرتے ہو پھر ٹوٹ جاتا ہے پھر وضو کرتے ہو اور پورا وقت گزر جاتا ہے ٹھیک ہے نا مغرب کا پورا وقت آپ کا گزر گیا تقریبا اور آپ کو نماز پڑھنے کی وہ تو نہیں ہورہتا کہ وضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو ہم یہ کہیں گے جو ہی مغرب کا وقت گزرے گا تو ہم آپ کے اوپر معذور کے احکام لگا دیں گے پھر اس کو بیٹی زیور سے دیکھیں کہ معذور کے احکام کیا ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں معذور کے احکام جو ہیں لیکن وہ اگر معذور کے احکام ہو جائیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے اچھا قضاء کیسے کر سکتے ہیں رمضان کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رمضان کے علاوہ کیا ہوگا ٹھیک ہے نا رمضان کے علاوہ کے اندر سے یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد ایک دن کا روزہ رکھو ایک دن کا روزہ رکھو اگر دن کے وقت اعتقاف ٹوٹا تھا آپ کا تو کیا کرو صبح ایک پھر اس کمرے کو مقرر کر لو اور اس کے اندر کیا ہو جائے صبح صادق سے پہلے آپ اس کمرے میں داخل ہوگے نیت کے ساتھ اور اب غروب آفتاب تک رہو گے اگر رات کے وقت اعتقاف ٹوٹا تھا تو آپ کیا کرو گے آپ مغرب کے وقت سے پہلے پہلے داخل ہو جاؤ اور اگلے دن مغرب تک آپ جو اس کے اندر اس نیت سے رہو تو آپ کو کیا ہو جائے گا آپ کا ایک قضاء ہو جائے گی اس میں سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس میں سے یہ اب مسئلہ ایک اعتقاف افضل ہوتا ہے یا سہروزہ افضل ہوتا ہے دیکھو بات یہ ہے کہ یہ یہ ہر بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کے لئے کون سی عبادت کیا ہوتی افضل ہوتی کسی کے لئے کون سی عبادت افضل ہوتی ہے مضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب صحابہ آیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جناب افضل کیا چیز ہے افضل تو کسی کے لئے کیا فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ فرمایا کسی کو جا کے کہا کہ جناب تم کیا کیا کرو افضل ہوتا ہے ایک آدمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جناب مجھے زیادہ موقع کسی کا کیا پر مل رہا ہے سیکھنے کا اگر اس کو سہروزہ کے اندر زیادہ موقع مل رہا ہے سیکھنے کا تو اس کے لئے کیا ہوگا وہ سہروزہ کی ایک عبادت کی اگر کسی کے لئے اعتقاف کے اندر سے وہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے لئے انفرادی عبادات کا وقت نکالنا چاہیے آج کل ہم لوگ توجہ چھوڑ بیٹھے ہیں ہم ہر حال میں اجتماعی عبادت کو افضل سمجھتے ہیں انفرادی عبادت سے حالانکہ یہ قائدہ ذابطہ ہر جگہ جاری نہیں ہوتا یہ کہنا کہ ہر جگہ اجتماعی عبادت انفرادی عبادت سے افضل ہوتی ہے یہ ہر جگہ قائدہ لاغو نہیں ہوتا ہے تو ہر انسان کو تھوڑی سی دیر اپنی خلوت کے لئے نکالنا چاہیے خلوت کے لئے نکالنا چاہیے تو یہ ایک ہوئے اعتقاف کے اپنی ایک فضلتیں ہیں تو اس میں سے یہ ہے کہ بعض لوگ متلکن کہہ دیتے ہیں کہ جناب سے روزہ لگا لو اعتقاف میں بیٹھ کے کیا کروگے اعتقاف میں تو تم اخالی اپنی انفرادی عبادت کروگے سی روزے میں جاؤگے تو اجتماعی عبادت کروگے ایسا ہی بات نہیں کہنی چاہیے لیکن ایسی بات نہیں کہنی چاہیے اعتقاف کی اپنی فضلت ہے اس میں سے کر سکتے ہیں اس میں سے ایک نا عید کے بعد پاک ہو تو فوراں قضاء کریں گے یا دو چار دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے لکھا ہوا اچھا اب اس میں سے جو آپ لوگوں میں سے جو بندے اعتقاف بیٹھ رہے ہیں ان کے لئے اور نصیحتیں میری طرف سے جو ہے نا آپ کو اس میں سے نہیں نہیں آپ کے لئے غسل سے پاک ہونا جو تھا نا وہ مغرب کے وقت سے پہلے پہلے پاک ہونا شرط تھا اگر ایک عورت رات کو پاک ہوتی ہے جا کے مغرب کے دو منٹ بعد بھی پاک ہوتی ہے تو اب کیا ہو گیا وہ مغرب کا وقت نکل چکا ہے مغرب کا وقت نکل چکا ہے تو وہ سنت اعتقاف پہ نہیں بیٹھ سکتی ہے سنت اعتقاف پہ نہیں بیٹھ سکتی وہ نفل اعتقاف ہے بیٹھے گی سنت اتقاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے نہیں نیت کر لے تو نہ بیٹھے تو پھر اس کا ایک دن کی قضاء آ جائے گی اگر آپ مغرب سے پہلے داخل ہو گئے ہو مغرب سے پہلے داخل ہو گئے ہو اتقاف کی نیت کر لیا ہے اب آپ نے توڑ دیا نا تو اب کیا ہو جائے گا پھر پھر آپ کے اوپر کیا آ جائے گا اس کی قضاء آ جائے گی اچھا اور یہ بھی ایک بات سیادر کو یہ بات مجھے ایک بہت شکر میں یاد آگئی اگر خدا نہ خواستہ اگر روزہ ٹوٹ گیا اگر روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اتقاف بھی ٹوٹ جاتا ہے کیسے کہ ایک آپ کو پتہ نہیں تھا صبح سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے صبح صادق ہو چکی ہے اور آپ نے کوئی ایک نوالہ کھا لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوتا جب آپ کا روزہ نہیں ہوگا تو آپ کا اتقاف بھی ٹوٹ جائے گا اسی طرح ہی مغرب کا وقت ابھی ہوا نہیں تھا ایک منٹ رہتا تھا ایک منٹ رہتا تھا سائرن کسی نے خدا نہ خواستہ جلدی بجا دیا اور آپ نے کیا کر لیا جلدی سے آپ نے خجور کھا لی اور ابھی غروب آفتاب میں ایک منٹ باقی تھا غلطی سے تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ کا اتقاف بھی ٹوٹ گیا اس لیے یہ بڑی احتیاط کرنی ہے کہ اتقاف کی حالت کے اندر کوئی اس طریقے سے آپ نے کلی کرنے کے لیے گئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے چلا گیا کلی کرنے کے لیے گئے اور آپ کو اپنا روزہ یاد تھا روزہ یاد تھا کہ جناب میرا روزہ ہے اگر تو روزہ یاد نہیں تھا تو پھر تو مسئلہ اور ہے روزہ اگر آپ کو یاد تھا اور آپ نے غلطی سے کلی کی اور اس میں سے حلق سے پانی نیچے چلا گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا آپ کا اتقاف ٹوٹ جائے گا اس میں سے ٹھیک ہے جی اس میں سے تو نفل اتقاف کے لیے اس جگہ کو آپ مقرر کر لیں اور اس میں سے جو ہے نا آپ وہ کر سکتے ہیں اس میں سے تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے جو ہے نا یہ اس میں سے انہوں نے بہتا بھی دیا اور میں نے آپ کو یہی حدیث جو تھی یہ میں نے بتائی بھی تھی آپ کو کہ خواتین کا اتقاف حضرت عشاء سے فرماتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے ٹھیک ہے نا دونے سے رخصہ دن تک نمزان مبارک کے آخری عشاء کا اتقاف فرماتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونے سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطاعت نے بھی اتقاف فرمایا ٹھیک ہے نا تو خواتین کے لیے بھی اتقاف کا سنت اور عظیم ہے جس آپ کو ذریعا ہے خواتین اپنے گھر میں اس جگہ اتقاف کریں اس میں انہوں نے نماز ذکر تلاوت اور دیگر بارت کے لیے مقتص کیا ہو ان کے لیے یہ جگہ مسجد کے حکم ہے کسی گھر میں ایسی جگہ مختص نہ ہو تو گھر کے کسی مناسب کونے یا حصے میں چادر روائے لٹکا کر ایک جگہ مختص کر لی جائے اور وہیں اتقاف کیا جائے اتقاف کی حالت میں تب ہی اتشاری ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں شاید اس طرح خاتون کے شورس اجاز لینا بھی ضروری ہے تو یہ جو ہے اس میں سے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ اٹھار رمضان کو کہا کہ میں نہیں 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 اگر آپ نے وہ کر لی ہے کہ جی میں بیٹھوں گی آپ نے آج آپ نیت کی ہے کہ کل میں اتقاف میں بیٹھوں گی ٹھیک ہے نا لیکن آپ نہیں بیٹھ سکے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے آج مثال کے طور پر آپ نے نیت کر لی کہ جی مطلب آپ کا ارادہ ہے آپ کا ارادہ ہے کہ کل میں اتقاف میں بیٹھوں گی اور آپ نہ بیٹھ سکے تو اس صورت کے اندر بنی ہاں جب آپ نے ایک دفعہ نیت کر لی اور آپ نے اس جگہ داخل ہو گئے اس نیت کے ساتھ اب کیا ہوگا اب آپ کے لئے مسئلہ وہ جائے گا تو اعتقاف نہیں ہوتے تھے آپ کے اگر آپ کو پہلے یہ غلطیاں کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ اس لئے غلطیاں کرتے رہے ہیں تو آپ کے اعتقاف ٹوٹتے رہے ہیں میں اور بھی آپ کو ایک بات بتاتا چلوں بچو کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا کیونکہ ہر سال تین سو چار سو بندوں سے جو ہے نا ہر رمضان کے اندر میرا واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جامعہ شرفیہ میں اعتقاف بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا میں شروع سے ہی ان کو پوری اس میں سے روزانہ میری بار بار ان کو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے مسئل سے یہ یہ اعتیاطیں کرنی ہیں گڑ بڑ نہیں کرنی ورنہ اعتقاف اٹھ جائے گا آپ کا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کا سنت اعتقاف ٹوٹ جاتا ہوتا ہے اکثر لوگوں کا سنت اعتقاف ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اگر سو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا تو اس میں سے پچاس یا ساٹھ آدمی جو ہوتا ہے نا پچاس سے اوپر وہ سنت اعتقاف اپنا ناو یا داست دنوں میں توڑ چکے ہوتے ہیں کوئی پہلے دن توڑ دیتا ہے کوئی دوسرے دن توڑتا ہے کوئی تیسے دن توڑتا ہے کوئی چوتھے دن چھوٹی موٹی غلطیاں کر کے چھوٹی موٹی غلطیاں کر کے وہ توڑ دیتے ہیں اعتقاف اپنے اکثریت ایسا ہوتا ہے اس لئے سنت اعتقاف جو ہے اس لئے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر سے کیا کرنی ہے اس لئے اس کی احتیاطیں بھی بہت زیادہ ہیں پھر اس کی احتیاطیں بھی بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کی قضاء اب آپ سوچ لو کہ آپ کے اس میں سے کیا ہے ٹھیک ہے نا ایک چیز وہ ہوگی اچھا نمبر دو بات کہ جناب اب ہم آتے ہیں جو میں نے آپ سے نصیحت کیا وہ تھی کہ دیکھو ان دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو یہ انفرادی عبادات اپنی جو وہ تھی اس کے اندر آپ نے اپنا وقت زیادہ لگانا ہے قرآن مجید کی تلاوت دروش شریف کی کسرت استغفار کی کسرت ٹھیک ہے نا پہلے کلمہ دیسرا کلمہ ٹھیک ہے نا یہ اپنی کسر سے پڑھتے رہو ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ایک وہ ہے کہ اپنی وسیعت ضرور لکھو وسیعت ضرور لکھو کہ آپ کے ذمہ آج تک کتنی نمازیں قضاء ہیں کتنے روزے آپ کے ذمہ قضاء ہیں زکاة آپ نے کتنے سال ادا نہیں کی ہے قربانیاں آپ نے کتنی نہیں ادا کی ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے کوئی قسم کا کفارہ آپ کے ذمہ کتنے آتے تھے آپ نے کوئی نظر مانی تھی تو اس نظر پوری نہیں کی ہے پھر اسی طرح ہی آپ نے کسی کے کوئی پیسے دینے ہوں یا پیسے آپ نے کھا لیے تھے کسی کے تو اس کو اپنے پیسے جو واپس کرنے ہیں وہ اپنے پاس پورے کے پورے یہ لکھ لو ٹھیک ہے نا اگر آپ پہ حج فرض ہے تو لکھ لو کہ جی میرے اوپر حج فرض ہے اور میرا اگر انتقال ہو جائے تو میری وراثت کے ون تھرڈ میں سے کیا کرا دیے جائیں یہ یہ کام کروا دیے جائیں اور اس میں سے اسی طرح ہی جنہی نمازیں آپ کی قضاء ہیں تو کوشش کرو کہ انہی اعتقاف کے دنوں کے اندر نمازوں کی قضاء شروع کر دو ٹھیک ہے نا اور نمازوں کی قضاء کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ نیت کیا کرنی ہوتی ہے کہ آپ یہ کہو گے کہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں قضاء ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی میرے ذمہ قضاء نماز ہیں میں اس کو پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں روزانہ یہ نیت کرو روزانہ یہی نیت کہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں قضاء ہیں ان میں سے جتنی میرے وہ ہیں قضاء ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی قضاء نماز ہے میں وہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں ٹھیک ہے نا وہ میں پڑھ رہا ہوں یہ روزانہ ایسے زہر کی نمازیں اثر کی نمازیں اور وہ لکھتے جاؤ کہ کتنی وہ ہیں اس میں سے اور اپنے ذمہ یہ کیا کر لو اور یہ جو پھیلا ہوئے نا قضاء عمری کے لیے کہ جی وہ فلان تاریخ کو آخری جمعے کو چار رکت پڑھو گے ایسی چار رکت پڑھو کہ اس میں یہ یہ اتنی صورتیں پڑھ لو فلان کر لو تو ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے ایسی چیز ٹھیک ہے نا جو نمازیں قضاء ہوئی ہیں ان کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا جو نمازیں قضاء ہوئی ہیں ان کو آپ کو پورا فرضوں کی قضاء ہوتی ہے اور واجب کی قضاء ہوتی ہے سنتے ہیں موکدہ کی قضاء نہیں ہوتی ہے تو جو نمازیں چھوڑ گئی تھیں ان کو پڑھنا شروع کر دو روزوں کا اپنا حساب لگا لو کتنے روزے آپ پہ حج ہے ساری چیزیں کسی کے پیسے دینے ہے تو اگر کرو اس کو ادا کرنے کی فکر کرو اور ایک چیز حدیث میں آتا ہے ٹھیک ہے نا شب قدر کے اندر بہت سے مسلمانوں کی کیا ہوتی ہے مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے شب قدر کے اندر بہت سے مسلمانوں کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے اس مسلمان کے ٹھیک ہے نا وہ جو مسلمان جو ہے جس میں سے ایک یعنی اور بھی وہ ہیں اس میں سے لیکن ایک مسلمان ایک وہ کون سا بندہ جس کے دل میں کسی آدمی کے بارے میں کوئی جو تھا بغض اور کینہ پایا جاتا ہے بغض اور کینہ یعنی بغض اور کینہ پایا جانے کے لیے باقی بھی اس میں سے وہ موجود ہیں لیکن یہ ایک بندہ یہ بھی ہے کہ جس کی کیا نہیں ہوتی بخشش نہیں ہوتی ہے کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں پایا جاتا ہے بغض یقینہ کیا ہوتا ہے دل کے اندر جو غصہ ہوتا ہے ہمارے کسی آدمی سے جو دل کی نفرت ہوتی ہے اگر آپ کی کسی مسلمان سے ایسے کوئی بغض یقینہ پایا جاتا ہے اور دنیا کی وجہ سے ایک ہے دین کی وجہ سے پایا جانا وہ اور بات ہوتی ہے کہ دین کی وجہ سے کسی سے آپ نے قطع تعلقی کی ہوئی ہے کہ بھئی ایک بندہ خدا نہ خاصتہ شراب پیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ نہیں وہ کرتے ہو یا آپ کو ایک ہوتا ہے ایک بندہ جو ہے غلط کاموں کے اندر پڑا ہوا ہے تو آپ اس سے بہتے ہو لیکن ایک ہے ہماری نفرتیں دین کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں ہماری نفرتیں دنیا کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ یاد رکھنا اور ہم لوگ اس کو نا دین کا رنگ چڑھا دیتے ہیں بھئی مجھے میں تو اس لیے اس کو نہیں پسند کرتا کیونکہ وہ بندہ کیا نہیں ہے نمازی نہیں ہے اچھا تو آپ کا اپنا بیٹا بھی تو کیا ہے نمازی نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ بھی اتنی نفرت ہے جتنی اس بندے کے ساتھ ہے اس کے ساتھ تو اتنی نفرت نہیں ہے بیٹا تو بیٹا ہے اس کو پیار محبت سے اس کو سمجھاؤں گا تو تب وہ ٹھیک ہوگا لیکن اس بندے سے میں کیوں نہیں بات کرتا ہوں اس لیے نہیں بات کرتا کہ یہ نمازی نہیں ہے اس لیے میں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذاتی کیا کر رہے ہوتے ہیں دل کی بھڑھاس نکالنے کے لیے ہم دین کا رنگ لیتے ہیں پاؤں اگر آپ کے مسجد کے اندر موجود ہیں اور آپ اپنا ہاتھ آگے کر لیتے ہیں تو آپ کے مسجد کے اندر ہی شمار ہوں گے کہ دیکھنے والا آپ کو سمجھ رہے کہ آپ مسجد کے اندر ہیں تو آپ جوتے اٹھا کے کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں ریک کے اندر ٹھیک ہے نا تو یہ فراڈ اگر کیا ہے تو آپ اپنے پاس کیا کر لو اس کا لکھ لو کہ اس بندے نے کیا کیا ہویا فراڈ کیا ہویا اور اس کے ساتھ ایک وہ تو ہوتی ہے دل میں سے لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو معاف ہی کر دو کہ کوئی میں نے اس کو فراڈ معاف کر دیا کسی نے آپ کے پیسے دینے ہے تو میں نے اس کو معاف ہی کر دوں نہیں آپ پیسے کے تو وہ کر سکتے ہو تو اس میں سے تو آپ مانگ سکتے ہو کہ یہ میرے پیسے وہ ہیں تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو لیکن دل میں بلا وجہ کسی کے ساتھ بغض اور کینے نہ رکھو یہ گھروں کے اندر آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ ہم لوگ اپنے ذاتی اس کے لیے ہم نے نفرتیں پالی ہوتے ہیں اور یاد رکھنا شبے قدر کے اندر بھی ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی یہ حدیث میں کلیر کٹ موجود ہے ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی شبے قدر میں جتنی چاہے آپ صحیح رات کیا کرتے رہو سجدے کے اندر شبے قدر کے اندر آپ کو پتا بھی چال جائے کہ شبے قدر ہے سجدے میں بھی بیٹھے ہوئے سجدے میں اندر بیٹھ کے لیٹے ہوئے کر رہے ہو دعائیں کر رہے ہو جو مرضی کر رہے ہو لیکن نفاق دل میں پالا ہوئے نفرتیں پالی ہوئی ہیں تو بخشش نہیں ہے تو یہ ایسی چیزیں جو رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے کسی آدمی کے بارے میں تو اس لیے اس چیز کی کوشش کرو کہ اپنے اندر سے یہ چیزیں ضرور نکالو کہ دل سے معاف کر دو اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہے کوئی لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف ذاتی کوئی وہ تھا کسی نے آپ کی غیبت کر دی کچھ وہ کر دیا آپ کیا کر دو معاف کر دو کہو کہ خیر ہے کوئی بات نہیں غیبت کر دی تھی اس نے میری تو میں اس کو معاف کرتا ہوں اور سب سے ایک اہم چیز یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں جائے گا تب تک بھی میں کیا کروں گا میں اس وقت تک جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے امتی کے لیے جو ہے نا دعائیں ویرہا اور کہے جو میری امت جو ہے نا یا ربی امتی یا ربی امتی تو ہماری وجہ سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے اگر کہ میں کہوں کہ جناب علی فلان آدمی یہ تو تباہ و برباد ہو جائے یہ تو کیا ہو جائے بگڑ جائے یہ تو خراب ہو جائے یہ تو اس کا کچھ نہ کخ نہ بچے یہ فلان ہو جائے اگر ہماری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو کیا ہم یہ بات پسند کریں گے کہ ہماری وجہ سے کیونکہ حضور کے ایک امتی کو کیا ہو رہی ہے ہم اس حضور کے امتی کے لیے بدوائیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کو کیا یہ جہنم میں جائے یہ فلان جائے اور اس کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں اور اس سے حضور کو تکلیف ہو گئی تو کیا ہم یہ اپنے لیے پسند کرتے کہ میری وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچے میں کون ہوتا ہوں اس میں سے تو جب بھی کسی کے لیے یہ وہ کرنا ہے تو کیا کیا کرو دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ فلان آدمی کو کیا کر دیجئے آپ یا فلان لوگوں کو اگر آپ کو کسی بندے پر بہت ہی غصہ ہے کسی سے بڑی نفرت ہے آپ کو فلان ہے تو آپ یہ دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ آپ کیا کر دیجئے آپ سب کو ہدایت دے دیجئے آپ سب کو ہدایت دے دیجئے مجھے بھی دے دیجئے ان کو بھی ہدایت دے دیجئے سب کو وہ کر دیجئے تو ہمارا اگر یہی چیزیں اس میں سے ہوئے تو اس میں سے ٹھیک ہو گیا بیٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں ٹانگوں کی وجہ سے اتقاف میں بیٹ پہ بھی وہ کر سکتے ہیں بیٹھ کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس میں سے دل اگر صاف نہیں ہوتا تو آپ اس کے لئے دعا کیا کرو بس دل صاف ہو جائے گا دعا کیا کرو اس کے لئے دعا یہ کیا کرو کہ اللہ میرا دل صاف کر دیجئے اور اس کے دل کے اندر بھی کیا کر دیجئے اس کو بھی جو اگر وہ حق ہے تو وہ میرا حق ادا کر دیں تو یہ جو تھا بچو کچھ تھی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو حضرات پیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو یہ جو ہے کچھ نہ کچھ مسائل کی وجہ سے فائدہ انشاءاللہ ہوگا اگر کچھ فائدہ ہو جائے تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میں سے اور ٹھیک ہے نا ہاں اگر تحجد کی تو کوشش کرو کہ تحجد تو پڑھ لیا کرو تحجد کی پڑھنے کی کوشش کرو اور باقی جو نفل نمازیں ہیں ان کی بجائے کیا کر لو وہ کر لیا کرو کذا پڑھ لیا کرو ٹھیک ہے نا تحجد کوشش کیا کریں کہ تحجد پڑھ لیا کریں تاکہ ایک عادت بن جائے رات کوٹنے کی ٹھیک ہے نا تحجد اس لئے تحجد پڑھ لیا کریں اور باقی ٹائم کی اوپر کیا کیا کریں کہ کذا نمازیں پڑھ لیا کریں تو یہ چیزیں تھی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے جو اعتقاف کو قبول فرمائے اور جو ہیں وہ اس کے اندر سے یہ ساری جتنی بھی وہ ہیں سنت اعتقاف کا جو اصل ایک وہ ہے یہ جو ہیں اس میں سے ٹھیک ہے نا اس میں اصل چیز یہی ہے تو سب کے لئے دعا بھی آپ سب کے لئے میری دعا ہے آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے نا جمعہ کے لئے اعتقاف جمعہ کے اندر مسجد کے اندر تو بیٹھ کے تو کر سکتا ہے اسی جمعہ مسجد کے اندر کسی اور جگہ جا کے وہ نہیں کرے گا جمعہ کے لئے بیان کرنے کے لئے یہ مسئلہ آتا ہے کہ ترابی پڑھانے کے لئے کہیں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا تو اگر ترابی کے لئے کہیں جانا پڑتا ہے تو متقف جو ہے ترابی کے لئے جا سکتا ہے پڑھانے کے لئے کسی جگہ دوسری مسجد کے اندر لیکن فوراں ترابی پڑھا کے آ جائے ترابی پڑھا کے فوراں واپس آ جائے ٹھیک ہے نا اگر کسی اور جگہ کے اوپر اس نے وہ کرنا ہے کتاب گروپ میں میں نے شیئر کر دی باقی گروپس کو اندر بھی میں شیئر کر دیتا ہوں اس کتاب کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس سے بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں حضرت نے بڑے تقریباً کافی چیزیں اس کے اندر آ چکی ہیں وہ جو کتاب میں نے آپ کو بتا دی اسی کے اندر ہی کافی چیزیں اس میں سے آ جاتی ہیں بس آپ نے اتقاف بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے مسائل کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا نا بلا ضرورت آپ نے باہر نہیں نکلنا بس بلا ضرورت آپ نے مسجد سے باہر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں نکلنا ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے بس یعنی خلاصہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ اتقاف کا کیا ہے تو میں کہوں گا کہ بلا ضرورت مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلنا یا جو آپ نے جگہ مقرر کی اس سے باہر نہیں نکلنا اور آپ کا روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے بس یہ آپ نے کام کرنا ہے اور باقی آپ اپنی عوادت کرتے رہیں اس کے اندر سے نیکی کرتے رہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے انشاءاللہ یہ اس میں سے ہو جائے گا بیان یا دورہ قرآن کر سکتے ہیں دینی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں دینی آپ بیان کر سکتے ہیں کسی کو آپ نے در سے قرآن دینا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ در سے قرآن سن سکتے ہیں سبق پڑھ سکتے ہیں میں نے اس لیے بعض لوگوں سے کہا کہ میرے صرف ناو کے جو اجرہ چل رہا ہے وہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں صرف ناو کا اجرہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کہیں کہ وہ صرف ناو ہے بھئی وہ بھی تو قرآن اور حدیث کے لیے ہم کرتے ہیں صرف ناو جو سکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے لیے کرتے ہیں تو اس کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں سے آ جائے گا ٹھیک ہے جی